ایوب کی کتاب پہلا باب شیطان ایوب کو آزماتا ہے اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا وہ شخص کامل اور راستباز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا اس کے ہاں سات بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں اس کے پاس سات ہزار بھیڑیں اور تین ہزار اونٹ اور پانچ سو جوڑی بیل اور پانچ سو گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر زیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے اور جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے معافق سوختنی قربانیاں جڑھاتا تھا کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداون کے حضور حاضر ہوں اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا اور خداون نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں خداون نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راستباز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں شیطان نے خداون کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف بار نہیں بنائی ہے تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے موں پر تیری تکفیر نہ کرے گا خداون نے شیطان سے کہا دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا تب شیطان خداون کے سامنے سے چلا گیا ایوب کے بچے ہلاک اور دولت برباد ہو جاتی ہے اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے تو ایک قاسد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل حل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چل رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہہ تیخ کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ قسدی تین غال ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہہ تیخ کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے اور فقط میں ہی اکیرہ بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر مڈھایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا ننگا میں اپنی ماں کی پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا خداون نے دیا اور خداون نے لے لیا خداون کا نام مبارک ہو ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا دوسرا باو شیطان ایوب کو دوبارہ آزماتا ہے پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداون کے حضور حاضر ہو اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداون کے آگے حاضر ہو اور خداون نے شیطان سے پوچھا کہ تُو کہاں سے آتا ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سہر کرتا ہوا آیا ہوں خداون نے شیطان سے کہا کیا تُو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے درتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں اور گو تُو نے مجھ کو اُبھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ خال کے بدلے خال بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے موں پر تیری تکفیر کرے گا خداون نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیری اختیار میں ہے فقط اس کی جان محفوظ رہی تب شیطان خداون کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا اور وہ اپنے اپنے کو کھو جانے کے لیے ایک ٹھیک را لے کر راکھ پر بیٹھ گیا تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا خدا کی تکفیر کر اور مر جا پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطان نہ کی جب ایوب کے تین دوستوں تیمانی علیفز اور سوخی بلدد اور نماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے اور انہوں نے آپس میں اہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے اور ہر ایک نے اپنا پیراہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف ڈھول اڑائی اور وہ سات دن اور سات رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہی اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے تیسرا باب ایوب خدا سے شکایت کرتا ہے اس کے بعد ایوب نے اپنا موں کھول کر اپنے جنم دن پر لانت کی اور ایوب کہنے لگا نابود ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا وہ دن اندھیرہ ہو جائے خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے اندھیرہ اور موت کا سایہ اس پر قابض ہوں بدلی اس پر چھائی رہے اور دن کو تاریخ کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں گہری تاریخی اس رات کو دبوچ لے وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے اور نہ مہینوں کے شمار میں آئے وہ رات بانج ہو جائے اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے دن پر لانت کرنے والے اس پر لانت کریں اور وہ بھی جو اجدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں اس کی شام کے تارے تاریخ ہو جائیں وہ روشنی کی راہ دیکھے جبکہ وہ ہے نہیں اور نہ وہ صبح کی پلکوں کو دیکھے کیونکہ اس نے میری ماں کے رحم کے دروازوں کو بند نہ کیا اور دکھ کو میری آنکھوں سے چھپا نہ رکھا میں رحم ہی میں کیوں نہ مر گیا میں نے پیٹ سے نکلتے ہی جان کیوں نہ دے دی مجھے قبول کرنے کو گھٹنے کیوں تھے اور چھاتیاں کہ میں ان سے پھیوں نہیں تو اس وقت میں پڑا ہوتا اور بے خبر رہتا میں سو جاتا تب مجھے آرام ملتا زمین کے بادشاہوں اور مشیروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے لیے مقبرے بنائے یا ان شہزادوں کے ساتھ ہوتا جن کے پاس سونا تھا جنہوں نے اپنے گھر چاندی سے بھر لیے تھے یا پوشیدہ اس قاتح حمل کی مانند میں وجود میں نہ آتا یا ان بچوں کی مانند جنہوں نے روشنی ہی نہ دیکھی وہاں شریر فساد سے باز آتے ہیں اور تھکے ماندے راحت پاتے ہیں وہاں قیدی مل کر آرام کرتے ہیں اور داروغہ کی آواز سننے میں نہیں آتی چھوٹے اور بڑے دونوں وہی ہیں اور ناوکر اپنے آقا سے آزاد ہے دکھیارے کو روشنی اور تلخ جان کو زندگی کیوں ملتی ہے جو موت کی رہ دیکھتے ہیں پر وہ آتی نہیں اور چھپے خزانوں سے زیادہ اس کے جویاں ہیں جو نہائیت شادمان اور خوش ہوتے ہیں جب قبر کو پا لیتے ہیں ایسے آدمی کو روشنی کیوں ملتی ہے جس کی راہ چھپی ہے اور جسے خدا نے ہر طرف سے بند کر دیا ہے کیونکہ میرے کھانے کی جگہیں میری آہیں ہیں اور میرا کراہنا پانی کی طرح جاری ہے کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے کیونکہ مجھے نہ چین ہے نہ آرام نہ مجھے کل پڑتی ہے بلکہ مسیبت ہی آتی ہے چوتھا باپ پہلا مقالمہ تب تیمانی علی فرس کہنے لگا اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کری تو کیا تُو رنجیدہ ہوگا پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے دیکھ تُو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مصبوط کیا تیری باتوں نے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اور تُو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائے دار کیا پر اب تُو تجھے پر آ پڑی اور تُو بے دل ہوا جاتا ہے اس نے تُجھے چھوا اور تُو گھبرا اُٹھا کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں کیا تُجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے یا کہیں راستباز بھی کارٹ ڈالے گئے میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہ ہی اس کو کارٹتے ہیں وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غزب کے جھوکے سے بسم ہوتے ہیں ببر کی گرج اور خونخار ببر کی دھاڑ اور ببر کے بچوں کے دانت یہ سب توڑے جاتے ہیں شکار نا پانی سے بڑھا ببر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی اس کی بھنک میرے کان میں پڑی رات کی رویتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے مجھے خوف اور کب کبھی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا تب ایک روح میرے سامنے سے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی پر میں اس کی شکل پہچان نہ سکا ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سنناٹا تھا پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ آدل ہوگا کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا دیکھ اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں اور وہ اپنے فرشتوں پر ہماکت کو آیت کرتا ہے پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مقانوں میں رہتے ہیں جن کی بنیاد خاک میں ہے اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں وہ صبح سے شام تک ہلاک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے پنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دانائی کے پانچمہ باب ذرا پکار کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا اور مقدسوں میں سے تو کس کی طرف پھرے گا کیونکہ کڑھنا بے وقوف کو مار ڈالتا ہے اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے میں نے بے وقوف کو جڑ پکڑتے دیکھا ہے پر ناگہان اس کے مسکن پر لانت کی اس کے بال بچے سلامتی سے دور ہیں وہ پھاٹک ہی پر کچھلے جاتے ہیں اور کوئی نہیں جو انہیں چھڑائے بھوکا اس کی فصل کو کھاتا ہے بلکہ اسے کانٹوں میں سے بھی نکال لیتا ہے اور پیاسا اس کے مال کو نگل جاتا ہے کیونکہ مسیبت مٹی میں سے نہیں اگتی نہ دکھ زمین میں سے نکلتا ہے پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے وہی زمین پر مہم برساتا اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بچھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں وہ ایاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصود کو پورا نہیں کر سکتے وہ ہشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھنساتا ہے اور ٹیڑھے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے انہیں دن دہارے اندھیرے سے پالا پڑتا ہے اور وہ دوپہر کے وقت ایسے ٹٹولتے پھرتے ہیں جیسے رات کو لیکن مفلس کو ان کے موں کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے وہ بچا لیتا ہے سو مسکین کو امید رہتی ہے اور بدکاری اپنا موں بند کر لیتی ہے دیکھ وہ آدمی جسے خدا تمبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے اس لئے قادر مطلق کی تعدیب کو حکیر نہ جان کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں وہ تجھے چھے مسیبتوں سے چھڑائے گا بلکہ ساتھ میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے تُو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے در نہیں لگے گا تُو ہلاکت اور خوشک سالی پر ہنسے گا اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکہ ہوگا اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے اور تُو جانے گا کہ تیرا دیرہ محفوظ ہے اور تُو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برو مند ہوگی تُو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع ہم نے اس کی تحقیق کی اور یہ بات یوں ہی ہے اسے سن لے اور اپنے فائدے کے لیے اسے یاد رکھ چھٹا باب تب ایوب نے جواب دیا کاش کہ میرا گھنہ دولا جاتا اور میری ساری مسئیبت ترازو میں رکھی جاتی تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی اسی لیے میری باتیں بے تاملی کی ہیں کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندے ہوئے ہیں کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رنگتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے یا کیا بیل چارہ پا کر ڈکارتا ہے کیا بھی کی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے یا کیا اندے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے وہ میرے لیے مکرو غزہ ہے کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بکشتا جس کی مجھے آرزو ہے یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کٹ ڈالے تو مجھے تسلی ہوتی بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شاد مان رہتا کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا میری طاقت ہی کیا جو میں ٹھہرا رہوں اور میرا انجام ہی کیا جو میں سبر کروں کیا میری طاقت پتھروں کی طاقت ہے یا میرا جسم پیتل کا ہے کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے اس پر جو بے دل ہونی کو ہے اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے بلکہ اس پر بھی جو قادر مطلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے میرے بھائیوں نے نالی کی طرح دغا کی ان وادیوں کے نالوں کی طرح جو سوک جاتے ہیں جو یخ کے پڑتی ہے تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں کافلے اپنی راستے سے مڑ جاتے ہیں اور بیابان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں تیما کے کافلے دیکھتے رہے سبا کے کاروان ان کے انتظار میں رہے وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امید کی تھی وہ وہاں آئے کیا میں نے کہا کچھ مجھے دو یا اپنے مال میں سے میرے لئے رشوت دو یا مخالف کے ہاتھ سے مجھے بچاؤ یا ظالموں کے ہاتھ سے مجھے چھوڑاؤ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چوکا راستی کی باتیں کیسی موسر ہوتی ہیں پر تمہاری دلیل کس بات کی تردید کرتی ہے کیا تم اس خیال میں ہو کہ لفظوں کی تردید کرو اس لیے کہ مایوس کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں ہاں تم تو یتیموں پر کرا ڈالنے والے اور اپنے دوست کو سودا گری کا مال کس جھوٹ نہ بولوں گا میں تمہاری منت کرتا ہوں باز آؤ بے انصافی نہ کرو ہاں باز آؤ میں حق پر ہوں کیا میری زبان پر بے انصافی ہے کیا فتنہ گیزی کی باتوں کے پہچاننے کا مجھے شعور نہیں ساتھوہ باب کیا انسان کے لیے زمین پر جنگ جدل نہیں اور کیا اس کے دن مزدور کے سے نہیں ہوتے جیسے نوکر سائے کی بڑی عارضو کرتا ہے اور مزدور اپنی عجرت کا منتظر رہتا ہے ویسے ہی میں بتلان کے مہینوں کا مالک بنایا گیا ہوں پر مسیبت کی راتیں میرے لیے ٹھہرائی گئی ہیں جب میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں کب اٹھوں گا پر رات لمبی ہوتی ہے اور دن نکلنے تک ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں میرا جسم کیڑوں اور مٹی کے ڈھیلوں سے ڈھکا ہے میری خال سمٹ تھی اور پھر ناسور ہو جاتی ہے میرے دن جلاہی کی دھرکی سے بھی تیز رفتار ہیں اور بغیر امید کے گزر جاتے ہیں آہ یاد کر کہ میری زندگی ہوا ہے اور میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی جو مجھے اب دیکھتا ہے اس کی آنکھ مجھے پھر نہ دیکھے گی تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی پر میں نہ ہوں گا جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ جو قبر میں اترتا ہے پھر کبھی اوپر نہیں آتا وہ اپنے گھر کو پھر نہ لوٹے گا نہ اس کی جگہ اسے پھر پہچانے گی اس لیے میں اپنا موہ بند نہیں رکھوں گا میں اپنی روح کی تلخی میں بولتا جاؤں گا میں اپنی جان کے عذاب میں شکوا کروں گا کیا میں سمندر ہوں یا مگر مچ جو تو مجھ پر پہرہ بٹھاتا ہے جب میں کہتا ہوں میرا بستر مجھے آرام پہنچائے گا میرا بچھاؤنا میرے غم کو ہلکہ کرے گا تو تو خوابوں سے مجھے ڈراتا اور رویتوں سے مجھے سہما دیتا ہے یہاں تک کہ میری جان پھانسی اور موت کو میری ان ہڈیوں پر ترجیح دیتی ہے مجھے اپنی جان سے نفرت ہے میں ہمیشہ تک زندہ رہنا نہیں چاہتا مجھے چھوڑ دے کیونکہ میرے دن بتلان ہیں انسان کی بسات ہی کیا ہے جو تو اسے سرف اراز کرے اور اپنا دل اس پر لگائے اور ہر صبح اس کی خبر لے اور ہر لمحہ اسے آزمائے تو کب تک اپنی نگاہ میری طرف سے نہیں ہٹائے گا اور مجھے اتنی بھی مولت نہ دے گا کہ اپنا تھوک نگل لوں اے بنی آدم کے ناظر اگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں تو نے کیوں مجھے اپنا نشانہ بنا لیا ہے یہاں تک کہ میں اپنے آپ پر بوجھ ہوں تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف کرتا اور میری بدکاری کیوں نہیں دور کر دیتا اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا اور تو مجھے خوب ڈھونڈے گا پر میں نہ ہوں گا آٹھ فا باب تب بلدد سوخی کہنے لگا تو کب تک ایسے ہی بکتا رہے گا اور تیرے موں کی باتیں کب تک آندھی کی طرح ہوں کیا خدا بے انصافی کرتا ہے کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطہ کے حوالے کر دیا تو بھی اگر تو خدا کو خوب ڈھونڈتا اور قادر مطلق کے حضور منت کرتا تو اگر تُو پاک دل اور راست باز ہوتا تو وہ ضرور اب تیرے لئے بیدار ہو جاتا اور تیری راست بازی کے مسکن کو برومن کرتا اور اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا ذرا پچھلے زمانے کے لوگوں سے پوچھ اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق کی ہے اس پر دھیان کر کیونکہ ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور ہمارے دن زمین پر سائی کی ماند ہیں کیا وہ تجھے نہ سکھائیں گے اور نہ بتائیں گے اور اپنے دل کی باتیں نہیں کریں گے کیا ناغر موتھا بغیر کیچڑ کے اگ سکتا ہے کیا سرکنڈا بغیر پانی کے بڑھ سکتا ہے جب وہ ہرا ہی ہے اور کاٹا بھی نہیں گیا تو بھی اور پودوں سے پہلے سوک جاتا ہے ایسی ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی اس کا اعتماد جاتا رہے گا اور اس کا بھروسہ مکڑی کا جالا ہے وہ اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا لیکن وہ کھڑا نہ رہے گا وہ اسے مضبوطی سے تھامے گا پر وہ قائم نہ رہے گا وہ دھوپ پا کر ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس کی ڈالیاں اس ہی با گھ میں پھیلتی ہیں اس کی جڑیں دھیر میں لپٹی ہوئی ہیں وہ پتھروں کی جگہ کو دیکھ لیتا ہے اگر وہ اپنی جگہ سے نیست کیا جائے تو وہ اس کا انکار کر کہنے لگے گی کہ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں دیکھ اس کی راہ کی خوشی اتنی ہی ہے اور مٹی میں سے دوسرے اگائیں گے دیکھ خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا نہ وہ بد کرداروں کو سنبھال گا وہ اب بھی تیرے مو کو ہنسی سے بھر دے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے تیرے نفرت کرنے والے شرم کا جامع پہنیں گے اور شریروں کا دیرہ قائم نہ رہے گا نما باب پھر ایوب نے جواب دیا در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ ہزار باتوں میں سے اسے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا وہ دل کا عقل مند اور طاقت میں زور آور ہے کس نے جرت کر کے اس کا سان نہ کیا اور برو مند ہوا وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں لگتا وہ اپنے کہر میں انہیں الٹ دیتا ہے وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں وہ آفتاب کو حکم کرتا ہے اور وہ طلوع نہیں ہوتا اور ستاروں پر مہر لگا دیتا ہے وہ آسمانوں کو اکیرہ دان دیتا ہے اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے اس نے بنات ناش اور جببار اور سرئیہ اور جنوب کے برجوں کو بنایا وہ بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار اجائب کرتا ہے دیکھو وہ میرے پاس سے گزرتا ہے پر مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے پر میں اسے نہیں دیکھتا دیکھو وہ شکار پکڑتا ہے کون اسے روک سکتا ہے کون اس سے کہے گا کہ تو کیا کرتا ہے خدا اپنے غزب کو نہیں ہٹائے گا رہب کے مددگار اس کے نیچے جھک جاتے ہیں پھر میری کیا حقیقت ہے کہ میں اسے جواب دوں اور اس سے بحث کرنے کو اپنے لفظ چھانٹ چھانٹ کر نکالوں اسے تو میں اگر صادق بھی ہوتا تو جواب نہ دیتا میں اپنے مخالف کی منت کرتا اگر وہ میرے پکارنے پر بھی مجھے جواب دیتا تو بھی میں یقین نہ کرتا کہ اس نے میری آواز سنی وہ طوفان سے مجھے توڑتا ہے اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا بلکہ مجھے تلخی سے لبریز کرتا ہے اگر زور آور کی طاقت کا ذکر ہو تو دیکھو وہ ہے اور اگر انصاف کا تو میرے لیے وقت کون ٹھہرائے گا اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی مو مجھے ملزم ٹھہرائے گا اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے کجرہ ثابت کرے گا میں کامل تو ہوں پر میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا میں اپنی زندگی کو حقیر جانتا ہوں یہ سب ایک ہی بات ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے اگر مری ناگہاں ہلاک کرنے لگے تو وہ بے گناہ کی ازمائش کا مزہکہ اڑاتا ہے زمین شریروں کو سپورت کر دی گئی ہے وہ اس کے حاکموں کے موں ڈھاک دیتا ہے اگر وہی نہیں تو اور کون ہے میرے دن ہر کارموں سے بھی تیز راؤ ہیں وہ اڑے چلے جاتے ہیں اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے اور اس اقاب کی مانند جو شکار پر جھپڑتا ہو اگر میں کہوں میں اپنا غم بھولا دوں گا اور اداسی چھوڑ کر دل شاد دھوں گا تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا میں تو ملزم ٹھہروں گا پھر میں ابس زہمت کیوں اٹھاؤں اگر میں اپنے کو برف کے پانی سے دھوں اور اپنے ہاتھ کتنے ہی ساف کروں تو بھی تو مجھ سے گھن کھائیں گے کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں اور ہم عدالت میں بہم حاضر ہوں ہمارے درمیان کوئی سالس نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے وہ اپنا اسا مجھ سے ہٹا لے اور اس کی ڈراؤنی بات مجھے ہراسان نہ کرے تب میں کچھ کہوں گا اور اس سے ڈرنے کا نہیں کیونکہ اپنے آپ میں تو میں ایسا نہیں ہوں دس ماں باب میری روح میری زندگی سے بیزار ہے میں اپنا شکوا خوب دل کھول کر کروں گا میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا مجھے بتا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے کیا تیری آنکھیں گوشت کی انسان کے ایام کی مانند ہے کہ تُ میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں ہوں اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھوڑا سکے تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سرہ سر جوڑ کر کامل کیا پھر کیا تُ مجھے پھر خاک میں ملائے گا کیا تُ نے مجھے دودھ کی طرح نہیں انڈیلا اور پنیر کی طرح نہیں جم آیا پھر تُ نے مجھ پر چمڑا اور گوش چڑھایا اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا تُ نے مجھے جان بکشی اور مجھ پر کرم کیا اور تیری نگبانی نے میری روح سلامت رکھی تو بھی تُ نے یہ باتی اپنے دل میں چھپا رکھی تھی میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو تُ مجھ پر نگران ہوگا اور تُ مجھے میری بدکاری سے بری نہیں کرے گا اگر میں رسوائی سے بھرا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا رہتا ہوں اور اگر سر اٹھاؤں تو تُ شیر کی طرح مجھے شکار کرتا ہے اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے تُ میری خلاف نئے نئے گواہ لاتا ہے اور اپنا کہر مجھ پر بڑھاتا ہے نئے نئے فوجیں مجھ پر چڑ آتی ہے بس تُ نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں میں جان دے دیتا اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں میں رحم ہی سے قبر میں پہنچا دیا جاتا کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ رہت پاؤں اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا یعنی تاریکی اور موت اور سائے کی سرزمین کو گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے موت کے سائے کی سرزمین گیارمہ باب تب زوفر ناماتی نے جواب دیا کیا ان بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے اور کیا بکواسی آدمی راست ٹھہرائے جائے کیا تیری لافظنی لوگوں کو خاموش کر دے اور جب تُو ٹھٹھا کرے تو کیا کوئی تجھے شرمندہ نہ کرے کیونکہ تُو بے گناہ ہوں کاش خدا خود بولے اور تیرے خلاف اپنے لبوں کو کھولے اور حکمت کے اسرار تجھے دکھائے کہ وہ تاثیر میں گونہ گونہ ہے سو جان لے کہ تیری بدکاری جس لائق ہے اس سے کم ہی خدا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے کیا تُو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے کیا تُو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے وہ آسمان کی طرح اونچا ہے تُو کیا کر سکتا ہے وہ پاتال سے گہرا ہے تُو کیا جان سکتا ہے اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے اگر وہ بیچ سے گزر کون اسے روک سکتا ہے کیونکہ وہ بےہودہ آدمیوں کو پہچانتا ہے اور بدکاری کو بھی دیکھتا ہے خواہ اس کا خیال نہ کرے لیکن بےہودہ آدمی سمجھ سے خالی ہوتا ہے بلکہ انسان گور خر کے بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے اگر تُو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے اور ناراستی کو اپنے دیروں میں رہنے نہ دے تب یقینا تُو اپنا موہ بے داغ اٹھائے گا بلکہ تُو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں کیونکہ تُو اپنی خستہالی کو بھول جائے گا تُو اسے اس پانی کی طرح یاد کرے گا جو بہ گیا ہو اور تیری زندگی دو پہر سے زیادہ روشن ہوگی اور اگر تاریخی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی اور تُو مطمئن رہے گا کیونکہ امید ہوگی اور اپنے چوگر دیکھ دیکھ بلکہ بہتیرے تجھ سے فریاد کریں گے پر شریروں کی آنکھیں رہ جائیں گی ان کے لیے بھاگنے کو بھی راستہ نہ ہوگا اور دم دے دینا ہی ان کی امید ہوگی باروہ باب تب ایوب نے جواب دیا بے شک آتمی تو تم ہی ہو اور حکمت تمہارے ہی ساتھ مرے گی لیکن مجھ میں بھی سمجھ ہے جیسے تم میں ہے میں تم سے کم نہیں بھلا ایسی باتیں جیسی یہ ہیں کون نہیں جانتا میں اس آتمی کی طرح ہوں جو اپنے پڑوسی کے لیے ہنسی کا نشانہ بنا ہے میں وہ آتمی تھا جو خدا سے دعا کرتا اور وہ اس کی سن لیتا تھا راست اور کامل آتمی ہسی کا نشانہ ہوتا ہی ہے جو چین سے ہے اس کی خیال میں دکھ کے لیے حقارت ہوتی ہے یہ ان کے لیے تیار رہتی ہے جن کا پاؤں پھزلتا ہے ڈاکموں کے دیرے سلامت خدا خوب بھرتا ہے ہیوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے سکھائیں گے اور ہوا کے پرندوں سے دریافت کر اور وہ تجھے بتائیں گے یا زمین سے بات کر اور وہ تجھے سکھائے گی اور سمندر کی مچھلیاں تجھے بیان کریں گی کون نہیں جانتا کہ ان سب باتوں میں خدا بنی آدم کا دم ہے کیا کان باتوں کو نہیں پرک لیتا جیسے زبان کھانے کو چکھ لیتی ہے بڑھوں میں سمجھ ہوتی ہے اور عمر کی درازی میں دانائی خدا میں سمجھ اور قوت ہے اس کے پاس مسلحت اور دانائی ہے دیکھو وہ ڈھاں دیتا ہے تو پھر بنتا نہیں وہ آدمی کو بند کر دیتا ہے تو پھر کھلتا نہیں دیکھو وہ می کو روک لیتا ہے تو پانی سوک جاتا ہے پھر جب وہ اسے بھیجتا ہے تو وہ زمین کو الٹ دیتا ہے اس میں طاقت اور تاثیر کی قوت ہے فریب کھانے والا اور فریب دینے والا دونوں اسی کے ہیں وہ مشیروں کو لٹوا کر اسیری میں لے جاتا ہے اور عدالت کرنے والوں کو بے وقوف بنا دیتا ہے وہ شاہی بندنوں کو کھول ڈالتا ہے اور بادشاہوں کی کمر پر پٹ کا باندھتا ہے وہ کہنوں کو لٹوا کر اسیری میں لے جاتا اور زبردستوں کو پچھار دیتا ہے وہ اعتماد والے کی قوت گویائی دور کرتا اور بزرگوں کی دانائی کو چھین لیتا ہے وہ عمرہ پر حقارت برساتا ہے اور زور آوروں کے کمر بند کو کھول ڈالتا ہے وہ اندھیرے میں سے گہری باتوں کو آشکارہ کرتا اور موت کے سائے کو بھی روشنی میں لے آتا ہے وہ قوموں کو بڑھا کر انہیں ہلاک کر ڈالتا ہے وہ قوموں کو پھیلاتا اور پھر انہیں سمیٹ لیتا ہے وہ زمین کی قوموں کے سرداروں کی عقل اڑا دیتا اور انہیں ایسے بیابان میں بھٹکا دیتا ہے جہاں راستہ نہیں وہ روشنی کے بغیر تاریخی میں ٹٹولتے پھرتے ہیں اور وہ انہیں ایسا بنا دیتا ہے کہ متوالے کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہیں تیروا باب میری آنکھ نے تو یہ سب کچھ دیکھا ہے میرے کان نے یہ سنا اور سمجھ بھی لیا ہے جو کچھ تم جانتے ہو اسے میں بھی جانتا ہوں میں تم سے کم نہیں میں تو قادر مطلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میری عارضو ہے کہ خدا کے ساتھ بحث کروں لیکن تم لوگ تو جھوٹی باتوں کے گھڑنے والے ہو تم سب کے سب نکم میں طبیب ہو کاش تم بالکل خاموش ہو جاتے یہی تمہاری عقل مندی ہوتی اب میری دلیل سنو اور میرے موہ کے دعوے پر کان لگاؤ کیا تم خدا کے حق میں ناراستی سے باتیں کروگے اور اس کے حق میں فریب سے بولوگے کیا تم اس کی طرف دھاری کروگے کیا تم خدا کی طرف سے چھگڑوگے کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ تمہاری تفتیش کرے کیا تم اسے فریب دوگے جیسے آدمی کو وہ ضرور تمہیں مرامت کرے گا اگر تم خفیتاً طرف داری کرو کیا اس کا جلال تمہیں ڈرا نہ دے گا اور اس کا روب تم پر چھانا جائے گا تمہاری معروف باتیں راکھ کی کہاوتیں ہیں تمہاری فصیلیں مٹی کی فصیلیں ہیں تم چپ رہو مجھے چھوڑو تا کہ میں بول سکوں اور پھر مجھ پر جو بیتے سو بیتے میں اپنا ہی گوشت اپنے دانتوں سے کیوں چباؤں اور اپنی جان اپنی ہتھیری پر کیوں رکھوں دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا میں انتظار نہیں کروں گا بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا یہ بھی میری نجات کا باعث ہوگا کیونکہ کوئی بے خدا اس کے سامنے آ نہیں سکتا میری تقریر کو غور سے سنو اور میرا بیان تمہارے کانوں میں پڑے دیکھو میں نے اپنا دعویٰ درست کر لیا ہے میں جانتا ہوں کہ میں صادق ہوں کون ہے جو میرے ساتھ جھگڑے گا کیونکہ پھر تو میں چھپ ہو کر اپنی جان دے دوں گا فقط دو ہی کام مجھ سے نہ کر تب میں تجھ سے نہیں چھپوں گا اپنا ہاتھ مجھ سے دور ہٹا لے اور تیری حیبت مجھے خوف زدہ نہ کرے تب کیونکہ تو میرے خلاف تلخ باتیں لکھتا ہے اور میری جوانی کی بدکاریاں مجھ پر واپس لاتا ہے تو میرے پاؤں کارٹ میں ٹھوکتا اور میری سب راہوں کی نگرانی کرتا ہے اور میرے پاؤں کے گرد خط کھینچتا ہے اگرچہ میں سڑی ہوئی چیز کی طرح ہوں جو فنا ہو جاتی ہے یا اس کپڑے کی مانند ہوں جسے کیڑے نے کھا لیا ہو چود و باب انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے وہ بھول کی طرح نکلتا اور کارٹ ڈالا جاتا ہے وہ سائے کی طرح اڑ جاتا ہے اور تا کہ وہ آرام کرے جب تک وہ مزدور کی طرح اپنا دن پورا نہ کر لی کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے کہ وہ کٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنہ مٹی میں گل جائے تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگو پھلائے گا اور پوندی کی طرح شاخ نکالے گا لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ کہاں رہا جیسے جھیل کا پانی موقوف ہو جاتا ہے اور دریا اترتا اور سوک جاتا ہے ویسے آدمی لیٹ جاتا ہے اور اٹھتا نہیں جب تک آسمان تل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوگے اور نہ اپنی نین سے جگائے جائیں گے کاش کہ تم مجھے پاتال میں چھپا دے اور جب تک تیرا کہہ تل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے اور کوئی معین وقت میرے لئے ٹھہرائے اور مجھے یاد کری اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جئے گا میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا تو مجھے پکارتا اور میں تجھے جواب دیتا تجھے اپنے ہاتھوں کی سنت کی طرف رغبت ہوتی پر اب تو تو میرے قدم گنتا ہے کیا تو میری گناہ کی تاک میں لگا نہیں رہتا میری خطہ تھیلی میں سرب مہر ہے تو نے میرے گناہ کو سی رکھا ہے یقینا پہاڑ گرتے گرتے مادوم ہو جاتا ہے اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے پانی پتھروں کو گھز ڈالتا ہے اس کی باڑ زمین کی خاک کو بہا لی جاتی ہے اسی طرح تو انسان کی امید کو مٹا دیتا ہے تو صدا اس پر غالب ہوتا ہے تو وہ گزر جاتا ہے تو اس کا چہرہ بدل ڈالتا اور اسے خارج کر دیتا ہے اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اسے خبر نہیں وہ ظلیل ہوتے ہیں پر وہ ان کا حال نہیں جانتا بلکہ اس کا گوشت جو اس کے اوپر ہے دکھ ہی رہتا اور اس کی جان اس کے اندر ہی اندر غم کھاتی رہتی ہے پندھرہ ماں باب دوسرا مقالمہ تب علی فض دیمانی نے جواب دیا کیا اکل مند کو چاہیے کہ لغو باتیں جوڑ کر جواب دے اور مشرقی ہوا سے اپنا پیٹ بھرے کیا وہ بے فائدہ بکواس سے بحث کرے یا ایسی تقریروں سے جو بے سود ہیں بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے کیونکہ تیرا گناہ تیرے موہ کو سکھاتا ہے اور تو ایاروں کی زبان اختیار کرتا ہے تیرا ہی موہ تجھے ملزم ٹھہراتا ہے نہ کہ میں بلکہ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا یا پہاڑوں سے پہلے تیری پیدائش ہوئی کیا تُو نے خدا کی پوشیدہ مسلحت سن لی ہے اور اپنے لئے اقل مندی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تُو ایسا کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے تجھ میں ایسی کیا سمجھ ہے جو ہم میں نہیں ہم لوگوں میں سفید سر اور بڑے بوڑے بھی کچھ کم ہے اور وہ کلام جو تجھ سے نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے تیرا دل کیوں تجھے کھینچ لے جاتا ہے اور تیری آنکھیں کیوں اشارہ کرتی ہیں کہ تُو اپنی روح کو خدا کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے موہ سے ایسی باتیں نکلنے دیتا ہے انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو دیکھ وہ اپنے قدسیوں کا اعتبار نہیں کرتا بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھناؤنا اور خراب ہے یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں تو میری سن اور جو میں نے دیکھا ہے اس کا بیان کروں گا جسے عقل مندوں نے اپنے باپ دادا سے سن کر بتا یا ہے اور اسے چھپایا نہیں صرف انہی کو ملک دیا گیا تھا اور کوئی پردیسی ان کے درمیان نہیں آیا شریر آدمی اپنی ساری عمر درد سے کراہتا ہے یعنی سب برس جو ظالم کے لئے رکھے گئے ہیں ڈراؤنی آوازیں اس کے کان میں گونچ دی رہتی ہیں اکبال مندی کے وقت غارت گر اس پر آ پڑے گا اسے یقین نہیں کہ وہ اندھیرے سے باہر نکلے گا اور تلوار اس کی منتظر ہے وہ روٹی کے لئے مارا مارا پھرتا ہے کہ کہاں ملے گی وہ جانتا ہے کہ اندھیرے کا دن پاس ہی ہے مسیبت اور سخت تکلیف اسے ڈراتی ہیں ایسے بادشاہ کی طرح جو لڑائی کے لئے تیار ہو وہ اس پر قالب آتی ہیں اس لیے کہ اس نے خدا کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور قادر مطلق کے خلاف بیباکی کرتا ہے وہ اپنی ڈھانوں کی موٹی موٹی گل میخوں کے ساتھ گردن کا شوکر اس پر لپکتا ہے اس لیے کہ اس کے موہ پر مٹاپا چھا گیا ہے اور اس کے پہلوں پر چربی کی تہیں جم گئی ہیں اور وہ ویران شہروں میں بس گیا ہے ایسے مکانوں میں جن میں کوئی آدمی نہ بسا اور جو کھنڈر ہونے کو تھے وہ دولت من نہ ہوگا اس کا مال بنانا رہے گا اور ایسوں کی پیداوار زمین کی طرف نہ جھکے گی وہ اندھیرے سے کبھی نہ نکلے گا شولے اس کی شاخوں کو خوشک کر دیں گے اور وہ خدا کے موں کے دم سے جاتا رہے گا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر بطالت کا بھروسہ نہ کرے کیونکہ بطالت ہی اس کا عجر ٹھہرے گی یہ اس کے وقت سے پہلے پورا ہو جائے گا اور اس کی شاخ خلی نہ رہے گی تاک کی طرح اس کے انگور کچھے ہی جھڑ جائیں گے اور زیتون کی طرح اس کے پھول گر جائیں گے کیونکہ بے خدا لوگوں کی جماعت بے پھل رہے گی اور رشوت کے ڈیروں کو آگ بھزم کر دے گی وہ شرارت سے باردار ہوتے ہیں اور بدی پیدا ہوتی ہے اور ان کا پیٹ دغا کو تیار کرتا ہے سولوان باب تب ایوب نے جواب دیا ایسی بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں تم سب کے سب نکم میں تسلی دینے والی ہو کیا لغ باتیں کبھی ختم ہوں گی تو کون سی بات سے ہوں اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو میں تمہارے خلاف باتیں گھڑ سکتا اور تم پر اپنا سر ہلا سکتا بلکہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا اور میرے لبوں کی غم گزاری تم کو تسلی دیتی اگرچہ میں بولتا ہوں پر مجھ کو تسلی نہیں ہوتی اور گو چپکا بھی ہو جاتا ہوں پر مجھے کیا راحت ہوتی ہے پر اس نے تو مجھے بیزار کر ڈالا ہے تو نے میری سارے جتھے کو تباہ کر دیا ہے تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے یہ ہی مجھ پر گواہ ہے میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے مو پر گواہی دیتی ہے اس نے اپنے غزب میں مجھے پھاڑا اور میرا پیچھا کیا ہے اس نے مجھ پر دانت پیسے میرا مخالف مجھے آنکھیں دکھاتا ہے انہوں نے مجھ پر مو پسا رہا ہے انہوں نے تنزن مجھے گال پر مارا ہے وہ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں خدا مجھے بے دینوں کے حوالے کرتا ہے اور شریروں کے ہاتھوں میں مجھے سپرد کرتا ہے میں آرام سے تھا اور اس نے مجھے چور چور کر ڈالا اس نے میری گردن پکڑ لی اور مجھے پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس نے مجھے اپنا نشانہ بنا کر کھڑا کر لیا ہے اس کے تیر انداز مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں وہ میرے گردوں کو چیرتا ہے اور رحم نہیں کرتا اور میرے پت کو زمین پر بہا دیتا ہے وہ مجھے زخم پر زخم لگا کر خستہ کرتا ہے وہ پہلوان کی طرح مجھ پر دھاوہ کرتا ہے میں نے اپنی گھال پر ٹاٹ کو سی لیا ہے اور اپنا سینگ خاک میں رکھ دیا ہے میرا موں روتے روتے سوج گیا ہے اور میری پلکوں پر موت کا سایا ہے اگرچہ میرے ہاتھوں میں ظلم نہیں اور میری دعا بے ریا ہے اے زمین میرے خون کو نہ ڈھانک نہ اور میری فریاد کو آرام کی جگہ نہ ملے اب بھی دیکھ میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا زامن آلم بالا پر ہے میرے دوست میری حکارت کرتے ہیں پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے تاکہ وہ آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور آدم ذات کے حق کو اس کے پڑوسی کے ساتھ قائم رکھے کیونکہ جب چند سال نکل جائیں گے تو میں اس راستے سے چلا جاؤں گا جس سے لوٹنے کا نہیں سترمہ باب میری جان تباہ ہو گئی میرے دن ہو چکے قبر میرے لئے تیار ہے یقینا ہسی اڑانے والے میرے ساتھ ساتھ ہیں اور میری آنکھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر لگی رہتی ہے زمانت دے اپنے اور میرے بیچ میں تو ہی زامن ہو کون ہے جو میرے ہاتھ پر ہاتھ مارے کیونکہ تو نے ان کے دل کو سمجھ سے روکا ہے اس لئے تو ان کو سرفراز نہ کرے گا جو لوٹ کی خاطر اپنے دوستوں کو ملزم ٹھہراتا ہے اس کے بچوں کی آنکھیں بھی جاتی رہیں گی اس نے مجھے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا ہے اور میں ایسا ہو گیا کہ لوگ میرے موہ پر تھوکے میری آنکھ غم کے مارے دھندلا گئی اور میرے سب آزا پرچھائیں کی مانند ہیں راست باز آدمی اس بات سے حیران ہوں گے اور معصوم آدمی بے خدا لوگوں کے خلاف جوش میں آئے گا تو بھی صادق اپنی رہ میں ثابت قدم رہے گا اور جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زور آور ہی ہوتا جائے گا پر تم سب کے سب آتے ہو تو آؤ مجھے تمہارے درمیان ایک بھی اکل مند آدمی نہ ملے گا میرے دن ہو چکے میرے مقصود بلکہ میرے دل کے ارمان مٹ گئے وہ رات کو دن سے بدلتے ہیں وہ کہتے ہیں روشنی تاریخی کے نزدیک ہیں اگر میں امید کروں کہ پاتال میرا گھر ہے اگر میں نے اندھیرے میں اپنا بچھونا بچھا لیا ہے اگر میں نے سڑا ہٹ سے کہا ہے کہ تُو میرا باپ ہے اور کیڑے سے کہ تُو میری ماں اور بہن ہے تو میری امید کہا رہی اور جو میری امید ہے اسے کون دیکھے گا وہ پاتال کے پھاٹکوں تک نیچے اتر جائے گی جب ہم مل کر خاک میں آرام پائیں گے اٹھاروہ باگ تب بلدل سوخی نے جواب دیا تم کب تک لفظوں کے جستجو میں رہو گے غور کر لو پھر ہم بولیں گے ہم کیوں جانوروں کی مانند سمجھے جاتے اور تمہاری نظر میں نا پاک ٹھہرے ہیں تو جو اپنے کہر میں اپنے کو بھارتا ہے تو کیا اور اس کی آگ کا شولہ بے نور ہو جائے گا روشنی اس کے ڈیرے میں تاری کی ہو جائے گی اور جو چراغ اس کے اوپر ہے بجھا دیا جائے گا اس کی قوت کے قدم چھوٹے کیے جائیں گے اور اسی کی مسلحت اسے نیچے گرائے گی کیونکہ وہ اپنے ہی پاؤں اسے جال میں پھنستا ہے اور پھندوں پر چلتا ہے دام اس کی ایڑی کو پکڑ لے گا اور جال اس کو پھنسا لے گا کمند اس کے لئے زمین میں چھپا دی گئی ہے اور پھندہ اس کے لئے راستے میں رکھا گیا ہے دہشت ناک چیزیں ہر طرف سے اسے ڈرائیں گی اور اس کے درپے ہو کر اسے بھگائیں گی اس کا زور بھوک کا مارا ہوگا اور آفت اس کے شامل حال رہے گی وہ اس کے جسم کے ازا کو کھا جائے گی بلکہ موت کا پیلوٹہ اس کے ازا کو چٹ کر جائے گا وہ اپنے ڈیرے سے جس پر اس کا بھروسہ ہے اس کے مکان پر گندک چھترائی جائے گی نیچے اس کی جڑیں سکھائی جائیں اور اوپر اس کی ڈالی کاٹی جائے گی اس کی یادگار زمین پر سے مٹ جائے گی اور کوچوں میں اس کا نام نہ ہوگا وہ روشنی سے اندھیرے میں ہنکا دیا جائے گا اور دنیا سے خودیر دیا رہے گا وہ جو پیچھے آنے والے ہیں اس کے دن پر حیران ہوگی جیسے وہ جو پہلے ہوئے ڈر گئے تھے ناراستوں کے مسکن یقینا ایسے ہی ہیں اور جو خدا کو نہیں پہچانتا اس کی جگہ ایسی ہی ہے انیس وان باب تب ایوب نے جواب دیا تم کب تک میری جان کھاتے رہوگے اور باتوں سے مجھے چور چور کروگے اب دس بار تم نے مجھے ملامت ہی کی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی میری خطا میری ہی ہے اگر تم میرے مقابلے میں اپنی بڑھائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو تو جان لو کہ خدا نے مجھے پست کیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا ہے دیکھو میں ظلم ظلم پکارتا ہوں پر میری سنی نہیں جاتی میں مدد کے لیے دعائی دیتا ہوں پر انصاف نہیں ہوتا اس نے میرا راستہ ایسا مسدود کر دیا ہے کہ میں گزر نہیں سکتا اس نے میری راہوں پر تاریکی کو بٹھا دیا ہے اس نے میری ہشمت مجھ سے چھین لی اور میرے سر پر سے تاج اتار لیا اس نے مجھے ہر طرف سے توڑ کر نیچے گرا دیا بس میں تو ہو لیا اور میری امید کو اس نے پیڑ کی طرح اکھار ڈالا ہے اس نے اپنے غزب کو بھی میرے خلاف بھڑکایا ہے اور وہ مجھے اپنے مخالفوں میں شمار کرتا ہے اس کی فوجیں اکٹھی ہو کر آتی اور میرے خلاف اپنی راہ تیار کرتی اور میرے ڈیرے کے اور میرے جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے ہیں میرے رشتے دار کام نہ آئے اور میرے دلی دوست مجھے بھول گئے ہیں میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا ہوں میں اپنے نوکر کو بلاتا ہوں اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا اگرچہ میں اپنے موہ سے اس کی منت کرتا ہوں میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروح ہے اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے چھوٹے بچے بھی مجھے حکیر جانتے ہیں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ مجھ پر آواز آ کستے ہیں میرے سب ہمراز دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں میری خال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں اور میں بال بال بچ نکلا ہوں اے میرے دوست مجھ پر ترس کھاؤ ترس کھاؤ کیونکہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے تم کیوں خدا کی طرح مجھے ستاتے ہو اور میرے گوشت پر کنات نہیں کرتے کاش کہ میری باتیں اب لکھ لی جاتی کاش کہ وہ کسی کتاب میں کلم بند ہوتی کاش کہ وہ لوہے کے کلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتی لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کر وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی خال کے اس طرح بھرباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں اگر تم کہو ہم اسے کیسا کیسا ستائیں گے حالانکہ اصلی بات مجھ میں پائی گئی ہے تو تم تلوار سے ڈرو کیونکہ کہر تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے تا کہ تم جان سن لو کہ انصاف ہوگا بیس وان باپ تب زوفر نماتی نے جواب دیا اسی لیے میرے خیال مجھے جواب سکھاتے ہیں اس چلبازی کی وجہ سے جو مجھ میں ہے میں نے وہ جھڑکی سن لی جو مجھے شرمندہ کرتی ہے اور میری عقل کی روح مجھے جواب لیتی ہے کیا تُو قدیم زمانے کی یہ بات نہیں جانتا جب سے انسان زمین پر بسایا گیا کہ شریروں کی فتح چند روزہ ہے اور بے دینوں کی خوشی دم بھر کی ہے خواہ اس کا جاہو جلال آسمان تک بلند ہو جائے اور اس کا سر بادلوں تک پہنچے تو بھی وہ اپنے کہاں ہے وہ خواب کی طرح اڑ جائے گا اور پھر نہ ملے گا بلکہ وہ رات کی رویا کی طرح دور کر دیا جائے گا جس آنکھ نے اسے دیکھا وہ اسے پھر نہ دیکھے گی نہ اس کا مقان اسے پھر کبھی دیکھے گا اس کی اولاد غریبوں کی خوشامت کرے گی اور اسی کے ہاتھ اس کی دولت کو واپس دیں گے اس کی ہڈیاں اس کی جوانی سے پر ہیں پر وہ اس کے ساتھ خاک میں مل جائے گی خواہ شرارت اس کو میٹھی لگے خواہ وہ اسے اپنی زبان کے نیچے چھپائے خواہ وہ اسے بچا رکھے اور نہ چھوڑے بلکہ اسے اپنے موں کے اندر دبا رکھے تو بھی اس کا کھانا اس کی انتڑیوں میں بدل گیا ہے وہ اس کے اندر افائی کا زہر ہے وہ دولت کو نکل گیا ہے پر وہ اسے پھر اگلے گا خدا اسے اس کے پیٹ سے باہر نکال دے گا وہ افائی کا زہر چوسے گا افائی کی جس چیز کے لیے اس نے مشقت کھینچی اسے وہ واپس کرے گا اور نگلے گا نہیں جو مال اس نے جمع کیا اس کے مطابق وہ خوشی نہ کرے گا کیونکہ اس نے غریبوں پر ظلم کیا اور انہیں ترک کر دیا اس نے زبردستی گھر چھینا پر وہ اسے بنانے نہ پائے گا اس سبب سے کہ وہ اپنے باطن میں آسودگی سے واقف نہ ہوا وہ اپنی دل پسند چیزوں میں سے کچھ نہیں بچائے گا کوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جس کو اس نے نگلا نہ ہو اس لیے اس کی اقبال مندی قائم نہ رہے گی اپنی کمال آسودہ حالی میں وہ وہ تنگی میں ہو گا ہر دکھ یارے کا ہاتھ اس پر پڑے گا جب وہ اپنا پیٹ بھرنے پر ہوگا تو خدا اپنا کہرے شدید اس پر نازل کرے گا اور جب وہ کھاتا ہوگا تب یہ اس پر برسے گا وہ لوہے کے ہتھیار سے بھاگے گا لیکن پیتل کی کمان اسے چھید ڈالے گی وہ وہ آگ جو کسی انسان کی سلگھائی ہوئی نہیں اسے کھا جائے گی وہ اسے جو اس کے ڈیرے میں بچا ہوا ہوگا بھزم کر دے گی آسمان اس کی بدی کو ظاہر کر دے گا اور زمین اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اس کے گھر کی بڑھتی جاتی رہے گی خدا کے غزب کے دن اس کا مال جاتا رہے گا خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور اس کے لیے خدا کی مقرر کی ہوئی میراز یہی ہے اکیس وان باب تب ایوب نے جواب دیا غور سے میری بات سنو اور یہی تمہارا تسلی دینا ہو مجھے اجازت دو تو میں بھی کچھ کہوں گا اور جب میں کہ چک ہوں تو تھٹھا مار لینا لیکن میں کیا میری فریاد انسان سے ہے پھر میں بے سبری کیوں نہ کروں مجھ پر غور کرو اور متاجب ہو اور اپنا ہاتھ اپنے موہ پر رکھو جب میں یاد کرتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں اور میرا جسم تھررا اٹھتا ہے شریر کیوں جیتے رہتے عمر رسیدہ ہوتے بلکہ قوت میں زبردست ہوتے ہیں ان کی اولاد ان کے ساتھ ان کے دیکھتے دیکھتے اور ان کی نسل ان کی آنکھوں کے سامنے قائم ہو جاتی ہے ان کے گھر درس سے محفوظ ہیں اور خدا کی چڑی ان پر نہیں ہے ان کا سانڈ باردار کر دیتا ہے اور چوکتا نہیں ان کی گائے بیاتی ہے اور اپنا بچہ نہیں گراتی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریور کی طرح باہر بھیجتے ہیں اور ان کی اولاد ناچ تی ہے وہ خنجری اور ستار کے تال پر گاتے اور بانسلی کی آواز سے خوش کٹتے اور دم کے دم میں پاتال میں اتر جاتے ہیں حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خانہ نہیں قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اگر ہم اس سے دعا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا دیکھو ان کی اقبال مندی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے کتنی بار شریروں کا چراخ بج جاتا ہے اور ان کی آفت ان پر آ پڑتی ہے اور خدا اپنے غزب میں انہیں غم پر غم دیتا ہے اور وہ ایسے ہیں جیسے ہوا کے آگے ڈنٹھل اور جیسے بھوسا جسے آندھی اڑالے جاتی ہے خدا اس کی بدی اس کے بچوں کے لئے رکھ چھوڑتا ہے وہ اس کا بدلہ اسی کو دے تا کہ وہ جان لے اس کی ہلاکت کو اسی کی آنکھیں دیکھیں اور وہ قادر مطلق کے غزب میں سے پیے کیونکہ اپنے بعد اس کو اپنے گھرانے سے کیا خوشی ہے جب اس کے مہینوں کا سلسلہ ہی کار ڈالا گیا کیا کوئی خدا کو علم سکھائے گا جس حال کہ وہ سرفرازوں کی عدالت کرتا ہے کوئی تو اپنی پوری طاقت میں چین اور سکھ سے رہتا ہوا مر جاتا ہے اس کی دونیاں دودھ سے بھری ہیں اور اس کی ہڈیوں کا گودہ تر ہے اور کوئی اپنے جی میں کر 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 مرتا ہے اور کبھی سکھ نہیں پاتا وہ دونوں مٹی میں یکسا پڑ جاتے ہیں اور کیڑے انہیں ڈھاک لیتے ہیں دیکھو میں تمہارے خیالوں کو جانتا ہوں اور ان منصوبوں انصافی سے میرے خلاف باندھتے ہو کیونکہ تم کہتے ہو کہ امیر کا گھر کہاں رہا اور وہ خیمہ کہاں ہے جس میں شریر بستے تھے کیا تم نے راستہ چلنے والوں سے کبھی نہیں پوچھا اور ان کے آثار نہیں پہچانتے کہ شریر آفت کے دن کے لیے رکھا جاتا ہے اس کی راہ کو اس کے موہ پر بیان کرے گا اور اس کے کیے کا بدلہ کون اسے دے گا تو بھی وہ گور میں پہنچا جائے گا اور اس کی قبر پر پہرہ دیا جائے گا وادی کے ڈھیلے اسے مرغوب ہیں اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے جیسے اس سے پہلے بے شمار لوگ گئے سو تم کیوں مجھے اب اس تسلی دیتے ہو جس حال کہ تمہاری باتوں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے بائیس ماں باب تیسرا مکارمہ تب علی فست دیمانی نے جواب دیا کیا کوئی انسان خدا کے کام آ سکتا ہے یقینا اکل مند اپنے ہی کام کا ہے کیا تیرے صادق ہونے سے قادر مطلق کو کوئی خوشی ہے یا اس بات سے کہ تُو اپنی راہوں کو کامل کرتا ہے اسے کچھ فائدہ ہے کیا اس لیے کہ تجھے اس کا خوف ہے وہ تجھے جھڑکتا اور تجھے عدالت میں لاتا ہے کیا تیری شرارت بڑی نہیں کیا تیری بدکاریوں کی کوئی حد ہے کیونکہ تُو نے اپنے بھائی کی چیزیں بے سبب رہن رکھی اور ننگوں کا لباس اتار لیا تُو نے تھکے ماندوں کو پانی نہ پلایا اور بھوکوں سے روٹی کو روک رکھا لیکن زبردست آدمی زمین کا مالک بنا اور عزتدار آدمی اس میں بسا تُو نے بیواؤں کو خالی چلتا کیا اور یتیموں کے بازو توڑے گئے اس لیے پندے تیری چاروں طرف ہیں اور ناگہانی خوف تجھے ستاتا ہے یا ایسی تاریخی کہ تُو دیکھ نہیں سکتا اور پانی کی بان تجھے چھپائی لیتی ہے کیا آسمان کی بلندی میں خدا نہیں اور تاروں کی بلندی کو دیکھ وہ کیسے اونچے ہیں پھر تُو کہتا ہے کہ خدا کیا جانتا ہے کیا وہ گہری تاریخی میں سے عدالت کرے گا دلدار بادل اس کے لیے پردہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا وہ آسمان کے دائرے میں سیر کرتا جو اپنے وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے اور سیلام ان کی بنیاد کو بہا لے گیا جو خدا سے کہتے تھے ہمارے پاس سے چلا جا اور یہ کہ کادر مطلق ہمارے لیے کر کیا سکتا ہے تو بھی اس نے ان کے گھروں کو اچھی اچھی چیزوں سے بھر دیا لیکن شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے سادق یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بے گناہ ان کی ہسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً وہ جو ہمارے خلاف اٹھے تھے کٹ گئے اور جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان کو آنگ نے بھسم کر دیا ہے اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا بشرتے کہ تو ناراضطی کو اپنے خیموں سے دور کر دے اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا مو اٹھائے گا تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا اور تو اپنی منت پوری کرے گا جس بات کو تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا وہ اس کو بھی چھوڑا لے گا جو بے گنا نہیں ہے ہاں وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھوڑا یا جائے گا تیسوہ باب میری مار میرے کراہنے سے بھی بھاری ہے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے تا کہ میں این اس کی مسند تک پہنچ جاتا میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا موہ دلیلوں سے بھر لیتا میں ان لفظوں کو جان لیتا جن اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا نہیں بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا راست باز وہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا دیکھو میں آگے پر وہ وہاں نہیں اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ دہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے میں اس کے راستے پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں میں نے اس کے موہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ زخیرہ کیا لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کون اس کو پھرا سکتا ہے اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ جو کچھ میرے لیے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں اسی لیے میں اس کے حضور میں گھبرا جاتا ہوں میں جب سوچتا ہوں تو اس سے ڈر جاتا ہوں کیونکہ خدا نے میرے دل کو بودا کر ڈالا ہے اور قادر مطلق نے مجھ کو گھبرا دیا ہے اس لیے کہ میں اس ظلمت سے پہلے کٹ ڈالا نہ گیا اور اس چوبیس وان باب قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ڈہر آئے اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کی حدوں کو سرکا دیتے ہیں وہ ریوڑوں کو زبردستی لے جاتے اور انہیں چراتے ہیں وہ یتیم کے گدھے کو ہیں زمین کے غریب اکٹھے چھپتے ہیں دیکھو وہ بیابان کے گورخروں کی طرح اپنے کام کو جاتے اور مشکت اٹھا کر خوراک ڈھونگتے ہیں بیابان ان کے بچوں کے لیے خوراک بہم پہنچاتا ہے وہ کھیت میں اپنا چارہ کاٹتے ہیں اور شریروں کے انگور کی خوش اچینی کرتے ہیں وہ ساری رات بے کپڑے ننگے پڑے رہتے ہیں اور جاڑوں میں ان کے پاس کوئی اوڑنا نہیں ہوتا وہ پہاڑوں کی بارش سے بھیگے رہتے ہیں اور کسی آڑ کے نہ ہونی سے چٹان سے لپٹ جاتے ہیں ایسی لوگ بھی ہیں جو یتیم کو چھاتی بر سے ہٹا لیتے ہیں اور غریبوں سے گرب لیتے ہیں سو وہ بے کپڑے ننگے پھرتے اور بھوک کے مارے پولیاں ڈھوتے ہیں وہ ان لوگوں کے اہاتھوں میں تیل نکالتے ہیں وہ ان کے کنڈوں میں انگور رونتے اور پیاسے رہتے ہیں آباد شہر میں سے نکل کر لوگ کر رہتے ہیں اور زخمیوں کی جان فریاد کرتی ہے تو بھی خدا اس ہماکت کا خیال نہیں کرتا یہ ان میں سے ہیں جو نور سے بغاوت کرتے ہیں وہ اس کی راہوں کو نہیں جانتے نہ اس کے راستوں پر قائم رہتے ہیں خونی روشنی ہوتے ہی اٹھتا ہے وہ غریبوں اور محتاجوں کو مار ڈالتا ہے اور رات کو وہ چور کی مانند ہے زانی کی آنکھ بھی شام کی منتظر رہتی ہے وہ کہتا ہے کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے گی اور وہ اپنا مون ڈھانک لیتا ہے اندھیرے میں وہ گھروں میں سیند مارتے ہیں وہ دن کے وقت چھپے رہتے ہیں وہ نور کو نہیں جانتے کیونکہ صبح ان سبوں کے لیے ایسی ہے جیسے موت کا سایا اس لیے کہ انہیں موت کے سائے کی دہشت معلوم ہے وہ پانی کی سطح پر تیز روح ہے زمین پر ان کا بخرہ ملاہون ہے وہ تاکستان کی راہ پر نہیں چلتے خوشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے ایسا ہی قبر گناہ گاروں کے ساتھ کرتی ہے رحم اسے بھول جائے گا کیڑا اسے مزے سے کھائے گا اس کی یاد پھر نہ ہوگی ناراستی درخت کی طرح توڑ دی جائے گی وہ بانچ کو جو جنتی نہیں نگل جاتا ہے اور بیوہ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا خدا اپنی قوت سے زبردستوں کو بھی کھینج لیتا ہے وہ اٹھتا ہے اور کسی کو زندگی کا یقین نہیں رہتا خدا انہیں امن بکشتا ہے اور وہ اسی میں قائم رہتے ہیں اور اس کی آنکھیں ان کی راہوں پر لگی رہتی ہیں وہ سرفراز تو ہوتے ہیں پر تھوڑی ہی دیر میں جاتے رہتے ہیں بلکہ وہ پست کیے جاتے ہیں اور سب دوسروں کی طرح راستے سے اٹھا لیے جاتے اور اناج کی بالوں کی طرح کار ڈالی جاتے ہیں اور اگر یہ یوں ہی نہیں ہے تو کون مجھے جھوٹا ثابت کرے گا اور میری تقریر کو ناچیز ٹھہرائے گا پچیس وان باب تب بلدد سوخی نے جواب دیا اقتدار اور دب دبہ اس کے ساتھ ہے وہ اپنے بلند مقاموں میں امن رکھتا ہے کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے اور کون ہے جس پر اس کی روشنی نہیں پڑتی پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے دیکھ چاند میں بھی روشنی نہیں اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں پھر بھلا انسان کا جو محض گیڑا ہے اور آدم ذات کا جو صرف کرم ہے کیا ذکر چھبیس باب تب ایوب نے جواب دیا جو بے طاقت ہے اس کی تُو نے کیسی مدد کی جس بازوں میں قوت نہ تھی اس کو تُو نے کیسا سنبھالا نادان کو تُو نے کیسی سلاح دی اور حقیقی معرفت خوب ہی بتائی تُو نے جو باتیں مردوں کی روحیں پانی اور اس کے رہنے والوں کے نیچے کامتی ہیں باتال اس کے حضور کھلا ہے اور جہنم بے پردہ ہے وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے وہ اپنے دلدار بادلوں میں پانی کو بان دیتا ہے اور بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں وہ اپنے تخت کو ڈھانک لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنے بادل کو تان دیتا ہے اس نے روشنی اور اندھیرے کے ملنے کی جگہ تک پانی کی صدا پر ہد بان دی ہے آسمان کے ستون کامتے اور اس کی جھڑکی سے حیران ہوتے ہیں وہ اپنی قدرت سے آسمان آرازتہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ نے تیز رو سام کو چھیدہ ہے دیکھو یہ تو اس کی راہوں کے فقط کنارے ہیں اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے ستائیس و باب حکمت کی تعریف میں اور ایوب نے پھر اپنی مسل شروع کی اور کہنے لگا زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا اور قادر مطلق کی سوگن جس نے میری جان کو دکھ دیا ہے کیونکہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتنوں میں ہے یقینا میرے لب ناراستی کی باتیں نہ نہ میری زبان سے فریب کی بات نکلے گی خدا نہ کرے کہ میں تمہیں راست ٹھہراؤں میں مرتے دم تک اپنی راستی کو ترک نہ کروں گا میں اپنی صداقت پر قائم ہوں اور اسے نہ چھوڑوں گا جب تک میری زندگی ہے میرا دل مجھے ملامت نہ کرے گا میرا دشمن شریروں کی مانند ہو اور میرے خلاف اٹھنے والا ناراستوں کی مانند کیونکہ گو بے دین دولت حاصل کر لے تو بھی اس کی امید کیا ہے جب خدا اس کی جان لے لے کیا خدا اس کی فریاد سنے گا جب مسئیبت اس پر آئے کیا وہ قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور ہر وقت خدا سے دعا کرے گا میں تمہیں خدا کے برطاؤ کی تعلیم دوں گا اور قادر مطلق کی بات نہ چھپاؤں گا دیکھو تم سبوں نے خود یہ دیکھا ہے پھر تم بالکل خود بین کیسے ہو گئے خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور ظالموں کی میراس جو وہ قادر مطلق کی طرف سے پاتے ہیں یہی ہے اگر اس کے بچے بہت ہو جائیں تو وہ تلوار کے لیے ہے اور اس کی عراد روٹی سے سیر نہ ہوگی اس کے باقی لوگ مر کر دفن ہوں گے اور اس کی بیوائیں نوہا نہ کریں گی چاہے وہ خاک کی طرح چاندی جمع کر لے اور کسرت سے لباس تیار کر رکھے وہ تیار کر لے پر جو راست ہیں وہ ان کو پہنیں گے اور جو بے گناہ ہیں وہ اس چاندی کو بانٹ لیں گے اس نے مکڑی کی طرح اپنا گھر بنایا اور اس جھونپڑی کی طرح جسے رکھوالا بناتا ہے وہ لیٹتا ہے دولت مند پر وہ دفن نہ کیا جائے گا وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور وہ ہے ہی نہیں دہشت اسے پانی کی طرح آ لیتی ہے رات کو طفان اسے اڑا لے جاتا ہے مشرقی ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے اور وہ جاتا رہتا ہے وہ اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکتی ہے کیونکہ خدا اس پر برسائے گا اور چھوڑنے کا نہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگنا چاہے گا لوگ اس پر تالیاں بجائیں گے اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے اٹھائیس و باب یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہے اور سونے کے لئے جگہ ہوتی ہے جہاں تایا جاتا ہے لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور پیتل پتھر میں سے گل آیا جاتا ہے انسان تاریخی کی تہہ تک پہنچتا ہے اور ظلمات اور موت کے سائے کی انتہا تک پتھروں کی تلاش کرتا ہے آبادی سے دور وہ سرنگ لگاتا ہے آنے جانے والوں کے پاؤں سے بے خبر اور لوگوں سے دور وہ لٹکتے اور جھولتے ہیں اور زمین اس سے خوراک پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر گویا آگ سے انقلاب ہوتا رہتا ہے اس کے پتھروں میں نیلم ہے اور اس میں سونے کے ذرے ہیں اس راہ کو کوئی شکاری پرندہ نہیں جانتا نہ باز کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے نہ متقبر جانور اس پر چلے ہیں نہ خون خار ببر ادھر سے گزرا ہے وہ چکماغ کی چٹان پر ہاتھ لگاتا ہے وہ پہاڑوں کو جڑ سے الٹ دیتا ہے وہ چٹانوں میں سے نالیاں کاٹتا ہے اس کی آنکھ ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے وہ ندیوں کو مصدود کرتا ہے کہ وہ ٹپکتی بھی نہیں اور چھپی چیز کو وہ روشنی میں نکال لاتا ہے لیکن حکمت کہاں ملے کی اور خرد کی جگہ کہاں ہے نہ انسان اس کی قدر جانتا ہے نہ وہ زندوں کی سرزمین میں ملتی ہے گہراو کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے نہ چاندی اس کی قیمت کے لیے تلے گی نہ افیر کا سونا اس کا مول ہو سکتا ہے اور نہ قیمتی سلمانی پتھر یا نیلم نہ سونا اور کانچ اس کی برابری کر سکتے ہیں نہ چوکھے سونے کے زیور اس کا بدل ٹھہریں گے مونگے اور بلور کا نام بھی نہیں لیا جائے گا بلکہ حکمت کی قیمت مرجان سے بڑھ کر ہے نہ کوش کا پکھراج اس کے برابر ٹھہرے گا نہ چوکھا سونا اس کا مول ہوگا پھر حکمت کہاں سے آتی ہے اور خرد کی جگہ کہاں ہے جس حال کہ وہ سب زندوں کی آنکھوں سے چھپی ہے اور ہوا کے پرندوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے ہلاکت اور موت کہتی ہیں ہم نے اپنی کانوں سے اس کی افوا تو سنی ہے خدا اس کی راہ کو جانتا ہے اور اس کی جگہ سے واقف ہے کیونکہ وہ زمین کی انتہا تک نظر کرتا ہے اور سارے آسمان کے نیچے دیکھتا ہے تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے بلکہ وہ پانی کو پیمانے سے نابتا ہے جب اس نے بارش کے لیے قانون اور راد کی برک کے لیے راستہ ٹھہرائیا تب اس نے اسے دیکھا اور اس کا بیان کیا اس نے اسے قائم کیا بلکہ اسے ڈھون نکالا اور اس نے انسان سے کہا دیکھ قدامند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے اپنے معاملے کے بارے میں ایوب کا آخری بیان اور ایوب پھر اپنی مسئل لاکر کہنے لگا کاش کہ میں ایسا ہوتا جیسا گزشتہ مہینوں میں یعنی جیسا ان دنوں میں جب خدا میری حفاظت کرتا تھا جب اس کا چراخ میرے سر پر روشن رہتا تھا اور میں اندھیرے میں اس کے نور کے ذریعے سے جلتا تھا جیسا میں اپنی برو مندی کے ایام میں تھا جب خدا کی خوشنودی میرے ڈیرے پر تھی جب قادر مطلق خنوز میرے ساتھ تھا اور میرے بچے میرے ساتھ تھے جب میرے قدم مکھن سے دھلتے تھے اور چٹان میرے لئے تیل کی ندیاں بہادی تھی جب میں شہر کے پھاٹک پر جاتا اور اپنے لئے چوک میں بیٹھت تیار کرتا تھا تو جوان مجھے دیکھتے اور چھپ جاتے اور عمر رسیدہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے عمرہ بولنا بند کر دیتے اور اپنا ہاتھ اپنے موہ پر رکھ لیتے تھے رئیسوں کی آواز تھم جاتی اور ان کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی کیونکہ کان جب میری سن لیتا تو مجھے مبارک کہتا تھا اور آنکھ جب مجھے دیکھ لیتی تو میری گواہی دیتی تھی کیونکہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا چھڑاتا تھا اور یتیم کو بھی جس کا کوئی مدد گار نہ تھا ہلاک ہونے والا مجھے دعا دیتا تھا اور میں بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے لگتی تھی میں نے صداقت کو پہنا اور اس سے ملبس ہوا میرا انصاف گویا جببہ اور امامہ تھا میں اندھوں کے لیے آنکھیں تھا اور لنگڑوں کے لیے پاؤں میں محتاج کا باپ تھا اور میں اجنبی کے معاملے کی بھی تحقیق کرتا تھا میں ناراست کے جبنوں کو توڑ ڈالتا اور اس کے دانتوں سے شکار چھڑا لیتا تھا تب میں کہتا تھا کہ میں اپنے آشیانے میں مروں گا اور میں اپنے دنوں کو ریت کی طرح بے شمار کروں گا میری جڑے پانی تک پھیل گئی ہیں اور رات بھر اوس میری شاہوں پر رہتی ہے میری شوقت مجھ میں تازہ ہے اور میری کمان میرے ہاتھ میں نئی کی جاتی ہے لوگ میری طرف کان لگاتے اور منتظر رہتے اور میری مشورت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے میری باتوں کے بعد وہ پھر نہ بولتے تھے اور میری تقریر ان پر ٹپکتی تھی وہ میرا ایسا انتظار کرتے تھے جیسا بارش کا اور اپنا موہ ایسے پسارتے تھے جیسے پچھلے مہ کے لیے جب وہ مایوس ہوتے تھے تو میں ان پر مسکراتا تھا اور میرے چہرے کی بشاشت کو انہوں نے کبھی نہیں بگاڑا میں ان کی راہ کو چنتا اور سردار کی طرح بیٹھتا اور ایسے رہتا تھا جیسے فوج میں بادشاہ اور جیسے وہ جو خمزدوں کو تسلی دیتا ہے تیسوہ باپ پر اب تو وہ جو مجھ سے کم عمر ہے میرا تمسکر کرتے ہیں جن کے باپ دادا کو اپنے گلے کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے ناگوار تھا بلکہ ان کے ہاتھوں کی قوت مجھے کس بات کا فائدہ پہنچائے گی وہ ایسے آدمی ہے جن کی جوانی کا زور زائل ہو گیا وہ افلاس اور گہد کے مارے دبلے ہو گئے ہیں وہ ویرانی اور سنسانی کی تاریخی میں خاک چاٹتے ہیں وہ جھاڑیوں کے پاس لونی کا ساگ دوڑتے ہیں اور جھاؤ کی جڑی ان کی خوراک ہیں وہ لوگوں کے درمیان رگے دے گئے ہیں لوگ ان کے پیچھے ایسے چلاتے ہیں جیسے چور کے پیچھے ان کو وادیوں کے شگافوں میں اور غاروں اور زمین کے بھٹوں میں رہنا پڑتا ہے وہ جھاڑیوں کے درمیان رینگتے اور جھنکاروں کے نیچے اکٹھے پڑے رہتے ہیں وہ احمقوں بلکہ کمینوں کی اولان ہیں وہ ملک سے مار مار کر نکالے گئے تھے اور دور کھڑے ہوتے اور میرے موں پر تھوپنے سے باز نہیں رہتے ہیں کیونکہ خدا نے میرا چلہ ڈیلا کر دیا اور مجھ پر آفت بھیجی اس لیے وہ میرے سامنے بے لگام ہو گئے ہیں میرے دہنے ہاتھ پر لوگوں کا حجوم اٹھتا ہے وہ میرے پاؤں کو ایک طرف سرکا دیتے ہیں اور میرے خلاف اپنی محلک راہی نکالتے ہیں ایسے لوگ بھی جن کا کوئی مددکار نہیں میرے راستے کو بگاڑتے اور میری مسئیبت کو بڑھاتے ہیں وہ گویا بڑے رکھنے میں سے ہو کر آتے ہیں اور تباہی میں مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں دہشت رہی اب تو میری جان میرے اندر گداز ہو گئی دکھ کے دنوں نے مجھے جکر لیا ہے رات کے وقت میری ہڈیاں میرے اندر چھد جاتی ہیں اور وہ درد جو مجھے کھائے جاتے ہیں دم نہیں لیتے میرے مرز کی شدت سے میری پوشاک بد نما ہو گئی وہ میرے پیراہن کے گریبان کی طرح مجھ سے لپٹی ہوئی ہے اس نے مجھے کیجر میں دھکیل دیا ہے میں خاک اور راک کی مانند ہو گیا ہوں میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تو مجھے جواب نہیں دیتا میں کھڑا ہوتا ہوں اور تو مجھے گھرنے ہے تو مجھے اوپر اٹھا کر ہوا پر سوار کرتا ہے اور مجھے آندھی میں کھلا دیتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے موت تک پہنچائے گا اور اس گھر تک جو سب زندوں کے لئے مقرر ہے تو بھی کیا تباہی کی وقت کوئی اپنا ہاتھ نہ بڑھائے گا اور مصیبت میں فریاد نہ کرے گا کیا میں درد مند کے لئے روتا نہ تھا کیا میری جان محتاج کے لئے آزردہ نہ ہوتی تھی جب میں بھلائی کا منتظر تھا تو برائی پیش آئی جب میں روشنی کے لئے ٹھہرا تھا تو تاریخی آئی میری انتڑیاں اُبل رہی ہے اور آرام نہیں پاتی مجھ پر مسیبت کے دن آ پڑے ہیں میں بغیر دھوپ کے کالا ہو گیا ہوں میں مجمے میں کھڑا ہو کر مدد کے لئے دوہائی دیتا ہوں میں گیدڑوں کا بھائی اور شدر مرگوں کا ساتھی ہوں میری کھال کالی ہو کر مجھ پر سے گرتی جاتی ہے اور میری ہڈیاں حرارت سے جل گئی اسی لئے میری ستار سے ماتم اور میری بانسلی سے رونے کی آواز نکلتی ہے اکتیس باب میں نے اپنی آنکھوں سے اہد کیا ہے پھر میں کسی کماری پر کیوں کر نظر کروں کیونکہ اوپر سے خدا کی طرف سے کیا بخرا ہے اور عالم بالا سے قادر مطلق کی طرف سے کیا مراز ہے کیا وہ ناراستوں کے لئے آفت اور بد کرداروں کے لئے تباہی نہیں ہے کیا وہ میری راہوں کو نہیں دیکھتا اور میرے سب قدموں کو نہیں گنتا اگر میں بطالت سے چلا ہوں اور میرے پاؤں نے دغا کے لئے جلدی کی ہے تو میں ٹھیک درازو میں دولا جاؤں تھا کہ خدا میری راستی کو جان لے اگر میرا قدم راستے سے برگشتہ ہوا ہے اور میرے دل نے میری آنکھوں کی پیروی کی ہے اور اگر میرے ہاتھوں پر داغ لگا ہے تو میں بھوں اور دوسرا کھائے اور میرے کھیت کی پیداوار اکھار دی جائے اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہوا اور میں اپنے پڑوسی کے دروازے پر خات میں بیٹھا تو میری بیوی دوسرے کے لئے پیسے اور غیر مرد اس پر چھکے کیونکہ یہ نہایت برا جرم ہوتا بلکہ ایسی بدی ہوتی جس کی سزا قاضی دیتے ہیں کیونکہ وہ ایسی آگ ہے جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور میرے سارے حاصل کو جر سے نیست کر ڈالتی ہے اگر میں نے اپنے خادم یا اپنی خادمہ کا حق مارا ہو جب انہوں نے مجھ سے جھگڑا کیا تو جب خدا اٹھے گا تب میں کیا کروں گا اور جب وہ آئے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا کیا وہ ہی اس کا بنانے والا نہیں جس نے مجھے بطن میں بنایا اور کیا ایک ہی نے ہماری صورت رحم میں نہیں بنائی اگر میں نے محتاج سے اس کی مراد روک رکھی یا ایسا کیا کہ بیوہ کی آنکھیں رہ گئیں یا اپنا نوالہ اکیلے ہی کھایا ہو اور یتیم اس میں سے کھانے نہ پایا نہیں بلکہ میرے لڑک پن سے وہ میرے ساتھ ایسے پلا جیسے باپ کے ساتھ اور میں اپنی ماں کے بطن ہی سے بیوہ کا رہنما رہا ہوں اگر میں نے دیکھا کہ کوئی بے کپڑے مرتا ہے یا کسی محتاج کے پاس اوڑنے کو نہیں اگر اس کی کمر نے مجھ کو دعا نہ دی ہو اور اگر وہ میری بھیڑوں کی اون سے گرم نہ ہوا ہو اگر میں نے کسی یتیم پر ہاتھ اٹھایا ہو کیونکہ پھاٹک پر مجھے اپنی کمک دکھائی دی تو میرا کندھا میرے شانے سے اتر جائے اور میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے کیونکہ مجھے خدا کی طرف سے آفت کا خوف تھا اور اس کی بزرگی کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکا اگر میں نے سونے پر بھروسہ کیا ہو اور چوکھے سونے سے کہا میرا اعتماد تجھ پر ہے اگر میں اس لیے کہ میری دولت فراوان تھی اور میرے ہاتھ نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا نازہ ہوا اگر میں نے سورج پر جب وہ چمکتا ہے نظر کی ہو یا چاند پر جب وہ آب و تاب میں چلتا ہے اور میرا دل خفیتا فریفتا ہو گیا ہو اور میرے موہ نے میرے ہاتھ کو چوم لیا ہو تو یہ بھی ایسی بدی ہے جس کی سزا قاضی دیتے ہیں کیونکہ یوں میں نے خدا کا جو عالم بالا پر ہے انکار کیا ہوتا اگر میں اپنے نفرت کرنے والے کی ہلاکت سے خوش ہوا یا جب اس پر آفت آئی تو شاد مان ہوا ہاں میں نے تو اپنے موہ کو اتنا گناہ بھی نہ کرنے دیا کہ لانت بھیج کر اس کی موت کے لیے دعا کرتا اگر میرے خیمے کے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو ایسا کون ہے جو اس کے ہاں گوشت سے سیر نہ ہوا پردیسی کو گلی کوچوں میں ٹکنا نہ پڑا بلکہ میں مسافر کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا تھا اگر آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینے میں چھپا کر میں نے اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا ہو اس سبب سے کہ مجھے عوام الناس کا خوف تھا اور میں خاندانوں کی حکارت سے ڈر گیا یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا اور دروازے سے باہر نہ نکلا کاش کہ کوئی میری سننے والا ہوتا یہ لو میرا دستخط قادر مطلق مجھے جواب دے کاش کہ میرے مخالف کے دعوے کی تحریر ہوتی یقینا میں اسے اپنے کندے پر لیے پھرتا اور اسے اپنے لیے امامے کی طرح باندھ لیتا میں اسے اپنے قدموں کی تعداد بتاتا امیر کی طرح میں اس کے پاس جاتا اگر میری زمین میرے خلاف دعائی دیتی ہو اور اس کی ریدھاریاں مل کر روتی ہو اگر میں نے بیدام اس کے پھل کھائے ہو یا ایسا کیا کہ اس کے مالکوں کی جان گئی تو گہوں کے بدلے اونٹ کٹارے اور جاؤ کے بدلے کڑوے دانے اگیں ایوب کی باتیں تمام ہوئیں بتیسمہ باب علیہو کی تقریریں سو ان تینوں آتمیوں نے ایوب کو جواب دینا چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں صادق تھا تب علیہو بن براکیل بوسی کا جو رام کے خاندان سے تھا کہر بھڑکا اس کا کہر ایوب پر بھڑکا اس لیے کہ اس نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راست ٹھہرایا اور اس کے تینوں دوستوں پر بھی اس کا کہر بھڑکا اس لیے کہ انہیں جواب تو سوچا نہیں تو بھی انہوں نے ایوب کو مجرم ٹھہرایا اور علیہو ایوب سے بات کرنے سے اس لیے رکا رہا کہ وہ اس سے بڑے تھے جب علیہو نے دیکھا کہ ان تینوں کے موں میں جواب نہ رہا تو اس کا کہر بھڑک اٹھا اور براکیل بوزی کا بیٹا علیہو کہنے لگا میں جوان ہوں اور تم بہت عمر رسیدہ ہو اس لیے میں رکا رہا اور اپنی رائے دینی کی جرت نہ کی میں نے کہا سال خوردہ لوگ بولی اور عمر رسیدہ حکمت سکھائے لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خرد بخشتا ہے بڑے آدمی ہی اکل مند نہیں ہوتی اور عمر رسیدہ ہی انصاف کو نہیں سمجھ دے اس لیے میں کہتا ہوں میری سنو میں بھی اپنی رائے دوں گا دیکھو میں بلکہ میں تمہاری طرف توجہ کرتا رہا اور دیکھو تم میں کوئی نہ تھا جو ایوب کو قائل کرتا یا اس کی باتوں کا جواب دیتا خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم نے حکمت کو پا لیا ہے خدا ہی اسے لا جواب کر سکتا ہے نہ کہ انسان کیونکہ نہ اس نے مجھے اپنی جواب نہیں دیتے ان کے پیٹ بے نکاز شراب کی مانند ہے وہ نئی مشکوں کی طرح پھٹنے ہی کو ہے میں بولوں گا تاکہ مجھے تسکین ہو میں اپنے لبوں کو کھولوں گا اور جواب دوں گا نہ میں کسی آدمی کی طرف داری کروں گا نہ میں کسی شخص کو خوش آمد کے خطاب دوں گا کیونکہ مجھے خوش آمد کے خطاب دینا نہیں آتا ورنہ میرا بنانے والا مجھے جلد اٹھا لیتا تین تیسوہ باب تو بھی اے ایوب ذرا میری تقریر سن لے اور میری سب باتوں پر کان لگا دیکھ میں نے اپنا موہ کھولا ہے میری زبان نے میرے موہ میں سخنارائی کی ہے میری باتیں میرے دل کی راست بازی کو ظاہر کریں گی اور میرے لب جو کچھ جانتے ہیں اسی کو سچائی سے کہیں گے خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق قدم مجھے زندگی بخشتا ہے اگر تو مجھے جواب دے سکتا ہے تو دے اور اپنی باتوں کو میرے سامنے ترتیب دے کر کھڑا ہو جا دیکھ خدا کے حضور میں تیرے برابر ہوں میں بھی مٹی سے بنا ہوں دیکھ میرا روب تجھے ہراسان نہ کرے گا میرا دباؤ تجھ پر بھاری نہ ہوگا یقینا تُو نے میرے سنتے کہا ہے اور میں نے تیری باتیں سنی ہے کہ میں صاف اور بے تکثیر ہوں میں بے گناہ ہوں اور مجھ میں بدی نہیں وہ میرے خلاف موقع ڈھونڈتا ہے وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ میرے دونوں پاؤں کو کارٹ میں ٹھوک دیتا ہے وہ میری سب راہوں کی نگرانی کرتا ہے دیکھ میں تجھے جواب دیتا ہوں اس بات میں تو حق پر نہیں کیونکہ خدا انسان سے بڑا ہے تو کیوں اس سے جھگڑتا ہے کیونکہ وہ اپنی باتوں میں سے کسی کا حساب نہیں دیتا کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ دو بار خہ انسان اس کا خیال نہ کرے خواب میں رات کی رویا میں جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے تا کہ انسان کو اس کے مقصود سے روکے اور غرور کو انسان سے دور کرے وہ اس کی جان کو گھڑے سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی تلوار کی مار سے وہ اپنے بستر پر درد سے تمبی پاتا ہے اور اس کی ہڈیوں میں دائمی جنگ ہے یہاں تک کہ اس کا جی روٹی سے اور اس کی جان لذیذ کھانے سے نفرت کرنے لگتی ہے اس کا گوشت ایسا سوک جاتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا اور اس کی ہڈیاں جو دکھائی نہیں دیتی تھی نکل آتی ہیں بلکہ اس کی جان گھڑے کے قریب پہنچتی ازدیک وہاں اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو یا ہزار میں ایک تعبیر کرنے والا جو انسان کو بتائے کہ اس کے لئے کیا ٹھیک ہے تو وہ اس پر رحم کرتا اور کہتا ہے کہ اسے گڑھے میں جانے سے بچا لے مجھے فدیہ مل گیا ہے تب اس کا جسم بچے کے جسم سے بھی تازہ ہوگا اور اس کی جوانی کے دن لوٹ آتے ہیں وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور وہ اس پر مہربان ہوتا ہے ایسا کہ وہ خوشی سے اس کا مک دیکھتا ہے اور وہ انسان کی صداقت کو بحال کر دیتا ہے وہ لوگوں کے سامنے گانے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور حق کو الٹ دیا اور اس سے مجھے فائدہ نہ ہوا اس نے میری جان کو گھڑے میں جانے سے بچایا اور میری زندگی روشنی کو دیکھے گی دیکھو خدا آدمی کے ساتھ یہ سب کام دو بار بلکہ تین بار کرتا ہے تا کہ اس کی جان کو گھڑے سے لوٹا لائے اور وہ زندوں کے نور سے منور ہو اے ایوب توجہ سے میری سن خاموش رہ اور میں بولوں گا اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے جواب دے بول کیونکہ میں تجھے راست چھہرانا چاہتا ہوں اگر نہیں تو تو میری سن خاموش رہ اور میں تجھے دانائی سکھ ہوں گا چونتیسو باب اس کے علاوہ علیہو نے یہ بھی کہا اے تم اکلمند لوگوں میری باتیں سنو اور اے تم جو اہل معرفت ہو میری طرف کان لگاؤ کیونکہ کان باتوں کو پرکتا ہے جیسے زبان کھانے کو چکتی ہے جو کچھ ٹھیک ہے کہا میں صادق ہوں اور خدا نے میری حق تلفی کی ہے اگر جو میں حق پر ہوں تو بھی جھوٹا ٹھہرتا ہوں گو میں بے تقصیر ہوں میرا زخم لا علاج ہے ایوب سا بہادر کون ہے جو تمسخر کو پانی کی طرح پی جاتا ہے جو بد کرداروں کی رفاقت میں چلتا اور شریر لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آدمی کو کچھ فائدہ نہیں کہ وہ خدا میں مسرور رہے اس لیے اے اہل خرد میری سنو یہ ہر کس ہو نہیں سکتا کہ خدا شرارت کا کام کرے اور قادر مطلق بدی کرے وہ انسان کو اس کے عمال کے مطابق جزا دے گا اور ایسا کرے گا کہ ہر کسی کو اپنی ہی راہوں کے مطابق بدلہ ملے گا یقینا خدا برائی نہیں کرے گا قادر مطلق سے بے انصافی نہ ہوگی کس نے اس کو زمین پر اختیار دیا یا کس نے ساری دنیا کا انتظام کیا ہے اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے تو تمام بشر اکٹے فنا ہو جائیں گے اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا سو اگر تجھ میں سمجھ ہے تو اسے سن لے اور میری باتوں پر توجہ کر کیا وہ جو ملزم ٹھہرائے گا وہ تو بادشاہ سے کہتا ہے تو رزیل ہے اور شریفوں سے کہ تم شریر ہو وہ عمرہ کی طرفداری نہیں کرتا اور امیر کو غریب سے زیادہ نہیں مانتا کیونکہ وہ سب اسی کے ہاتھ کی کاری گری ہیں وہ دم بھر میں آدھی رات کو مر جاتے ہیں لوگ ہلائے جاتے اور گزر جاتے ہیں اور زبردست لوگ بغیر ہاتھ لگائے اٹھا لیے جاتے ہیں کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے نہ کوئی ایسی تاریخی نہ موت کا سایا ہے جہاں بد کردار چھپ سکیں کیونکہ اسے ضرور نہیں کہ آدمی کا زیادہ خیال کرے تاکہ وہ خدا کے حضور عدالت میں جائے وہ بلا تفتیش زبردستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور ان کی جگہ اوروں کو برپا کرتا ہے اس لیے وہ ان کے کاموں کا خیال رکھتا ہے اور وہ انہیں رات کو الٹ دیتا ہے ایسا کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں وہ اوروں کے دیکھتے ہوئے ان کو ایسا مارتا ہے جیسا شریروں کو اس لیے کہ وہ اس کی پیروی سے پھر گئے اور اس کی کسی راہ کا خیال نہ کیا یہاں تک کہ ان کے سبب سے غریبوں کی فریاد اس کے حضور پہنچی اور اس نے مصیبت چھپا لے تو کون اسے دیکھ سکتا ہے خواہ کوئی قوم ہو یا آدمی دونوں کے ساتھ یکسا سلوک ہے تاکہ بے دین آدمی سلطنت نہ کری اور لوگوں کو پندے میں بنسانی کے لیے کوئی نہ ہو کیونکہ کیا کسی نے خدا سے کہا ہے میں نے سزا اٹھا لی ہے میں تو اب ایسا نہیں کروں گا کیا اس کا عجر تیری مرسی پر ہو کہ تو اسے نامنظور کرتا ہے کیونکہ تجھے فیصلہ کرنا ہے نہ کہ مجھے اس لیے جو کچھ تو جانتا ہے کہہ دے اہل خرد مجھ سے کہیں گے بلکہ ہر عقل مند جو میری سنتا ہے کہے گا عیوب نادانی سے بولتا ہے اور اس کی باتیں حکمت سے خالی ہیں کاش کہ عیوب آخر تک آزمایا جاتا کیونکہ وہ شریروں کی طرح جواب دیتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی گناہ پر بغاوت کو بڑھاتا ہے وہ ہمارے درمیان تالیاں بجاتا ہے اور خدا کے خلاف بہت باتیں بناتا ہے پینتیسوان باب اس کے علاوہ علیہو نے یہ بھی کہا کیا تو اسے اپنا حق سمجھتا ہے یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تیری صداقت خدا کی صداقت سے زیادہ ہے جو تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا نافع ملے گا اور مجھے اس میں گناہگار ہونے کی نسبت کون سا زیادہ فائدہ ہوگا میں تجھے اور تیرے ساتھ تیرے رفیقوں کو جواب دوں گا آسمان کی طرف نظر کر اور دیکھ اور افلاق پر جو تجھ سے بلند ہیں نگاہ کر اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے اور اگر تیری تکسیریں بڑھ جائیں تو تُو اس کا کیا کرتا ہے اگر تُو صادق ہے تو اس کو کیا دے دیتا ہے یا اسے تیرے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے تیری شرارت تجھ جیسے آدمی کے لیے ہے اور تیری صداقت آدم ذات کے لیے ظلم کی کسرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں زبردست کے وہ مدد کے لیے دعائی دیتے ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ خدا میرا خالق کہاں ہے جو رات کے وقت نغمے انعائت کرتا ہے جو ہم کو زمین کے جانوروں سے زیادہ تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ اقل مند بناتا ہے وہ دعائی دیتے ہیں پر کوئی جواب نہیں دیتا یہ برے آدمیوں کے غرور کے سبب سے ہے یقینا خدا بتالت کو نہیں سنے گا اور قادر مطلق اس کا لحاظ نہ کرے گا خاص کر جب تو کہتا ہے کہ تو اسے دیکھتا نہیں مقدمہ اس کے سامنے ہے اور تو اس کے لیے ٹھہرا ہوا ہے پر اب چونکہ اس نے اپنے غزب میں سزا نہ دی اور وہ غرور کا زیادہ خیال نہیں کرتا اس لیے ایوب خود بینی کے سبب سے اپنا موہ کھولتا ہے اور نادانی سے باتیں بناتا ہے چھتیسوہ باب پھر علیہو نے یہ بھی کہا مجھے ذرا اجازت دے اور میں تجھے بتاؤں گا کیونکہ خدا کی طرف سے مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے میں اپنی علم کو دور سے لاؤں گا اور راستی اپنے خالق سے منسوب کروں گا کیونکہ پھر پھر حقیقت میری باتیں جھوٹی نہیں ہے وہ جو تیرے ساتھ ہے علم میں کامل ہے دیکھ خدا قادر ہے اور کسی کو حقیر نہیں جانتا وہ فہم کی قوت میں غالب ہے وہ شریروں کی زندگی کو برقرار نہیں رکھتا بلکہ مسئیبت زدوں کو ان کا حق عطا کرتا ہے وہ صادقوں کی طرف سے اپنی آنکھیں نہیں پھیرتا بلکہ انہیں بادشاہوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تخت پر بٹھاتا ہے اور وہ سرفراز ہوتے ہیں اور اگر وہ بیڑیوں سے جکڑے جائیں اور مسئیبت کی رسیوں سے بند تو وہ انہیں ان کا عمل اور ان کی تقصیریں دکھاتا ہے کہ انہوں نے گھومن کیا وہ ان کے کان کو تعلیم کیلئے کھولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز آئیں اگر وہ سن لیں اور اس کی عبادت کریں تو اپنے دن اقبال مندی میں اور اپنے برس خوش حالی میں بسر کریں گے پر اگر نہ سنیں تو وہ تلوار سے ہلاک ہوں گے اور جہالت میں مریں گے لیکن وہ جو دل میں بے دین ہیں غزب کو رکھ چھوڑتے ہیں جب وہ انہیں بانتا ہے تو وہ مدد کے لیے دعائی نہیں دیتے وہ جوانی میں مرتے ہیں اور ان کی زندگی لوتھیوں کے درمیان برباد ہوتی ہے وہ مصیبت زدہ کو اس کی مصیبت سے چھوڑاتا ہے اور ظلم میں ان کے کان کھولتا ہے بلکہ وہ تجھے بھی دکھ سے چھٹکارہ دے کر ایسی وسی جگہ میں جہاں تنگی نہیں ہے پہنچا دیتا اور جو کچھ تیرے دسترخواں پر چنا جاتا ہے وہ چکنائی سے پر ہوتا پر تو شریروں کے مقدمے کی تائید کرتا ہے اس لیے عدل اور انصاف تجھ پر کابز ہیں خبردار تیرا کہر تجھ سے تکفیر نہ کرائی اور فدیہ کی فراوانی تجھے گمراہ نہ کرے کیا تیرا رونا یا تیری قوت و توانائی اس بات کے لیے کافی ہیں کہ تُو دکھ میں نہ پڑے اس رات کی خواہش نہ کر جس میں قومیں اپنے مسکنوں سے اٹھا لی جاتی ہیں ہوش یار رہ بدی کی طرف راغب نہ ہو کیونکہ تُو نے مصیبت کو نہیں بلکہ اسی کو چھنا ہے دیکھ خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے کون سا استاد اس کی ماند ہے کس نے اس اس کا راستہ بتایا یا کون کہ سکتا ہے کہ تُو نے ناراض تی کی ہے اس کے کام کی بڑائی کرنا یاد رکھ جس کی تعریف لوگ گاتے رہے ہیں سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے انسان اسے دور سے دیکھتا ہے دیکھ خدا بزرگ ہے اور ہم اسے نہیں جانتے اس کے برسوں کا شمار دریافت سے باہر ہے کیونکہ وہ پانی کے کتروں کو اوپر کھینجتا ہے جو اسی کے ابغرات سے می کی صورت میں ٹپکتے ہیں جن کو افلاق انڈیلتے اور انسان پر کسرت سے برساتے ہیں بلکہ کیا کوئی بادلوں کے پھیلاؤ اور اس کی شامیانی کی گرجوں کو سمجھ سکتا ہے دیکھ وہ اپنے نور کو اپنے چوگرد پھیلاتا ہے اور سمندر کی تہہ کو دھانکتا ہے کیونکہ ان ہی سے وہ قوموں کا انصاف کرتا ہے اور قرآن افراد سے عطا فرماتا ہے وہ بجلی کو اپنے چوپائے بھی طوفان کی آمد بتاتے ہیں سینت سوان باب اس بات سے بھی میرا دل کانپتا ہے اور اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے ذرا اس کے بولنے کی آواز کو سنو اور اس زمزمے کو جو اس کے موہ سے نکلتا ہے وہ اسے سارے آشمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کی انتہا تک بھیجتا ہے اس کے بعد راد کی آواز آتی ہے وہ اپنے جلال کی آواز سے گرشتا ہے اور جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرشتا ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تو زمین پر گر اسی طرح وہ بارش سے اور موسلد ہر مح سے کہتا ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا ہے تا کہ سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے اس بات کو جان لیں تب درندے غاروں میں گھس جاتے اور اپنی اپنی مان میں پڑے رہتے ہیں آندھی جنوب کی کوٹری سے اور سردی شمال سے آتی ہے خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے بلکہ وہ گھٹا پر نمی کو لادتا ہے اور اپنے بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے اسی کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھرائے جاتے ہیں تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے آباد حصے پر انجام دیں خاتم بی کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا رحمت کے لیے وہ اسے بھیجے کھڑا رہ اور خدا کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کیوں کر انہیں تاقید کرتا ہے اور اپنے بادل کی بجلی کو چمکاتا ہے کیا تُو بادلوں کے معازنے سے واقف ہے یہ اسی کے حیرت انگیز کام ہے جو علم میں کامل ہے جب کیوں گرم ہو جاتے ہیں کیا تُو اس کے ساتھ فلک کو پھیلا سکتا ہے جو ڈھلے ہوئے آئینے کی طرح مضبوط ہے ہم کو سکھا کہ ہم اس سے کیا کہیں کیونکہ اندھیرے کے ثواب سے ہم اپنی تقریر کو درست نہیں کر سکتے کیا اس کو بتایا جائے کہ میں بولنا ابھی تو آدمی اس نور کو نہیں دیکھتے جو افلاق پر روشن ہے لیکن ہوا چلتی ہے اور انہیں صاف کر دیتی ہے شمال سے سنہری روشن آتی ہے خدا محیب شوقت سے ملبس ہے ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فروانی میں ظلم نہ کرے گا اس لئے لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ دانا دلوں کی پروان نہیں کرتا خداوند ایوب کو جواب دیتا ہے یہ کون ہے جو نادانی کی باتو سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے مرد کی مانند اب اپنی کمر کس لے کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تُو مجھے بتا تُو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تُو دانشمن ہے تو بتا کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناب ٹھہرائی یا 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 پر سو کھین کس چیز پر اس کی بنی ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے یا کس نے سمندر کو دروازوں سے بند کیا جب وہ ایسا پھوٹ نکلا گویا رحم سے جب میں نے بادل کو اس کا لباس بنایا اور گہری تاریخی کو اس کا لپیٹنے کا کپڑا اور اس کے لئے حد ٹھہرائی اور بینڈے اور کواڑ لگائے اور کہا یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں اور یہاں تیری بپھرتی ہوئی موجیں رک جائیں کیا تُو نے اپنی عمر میں کبھی صبح پر حکمرانی کی اور کیا تُو نے وجر کو اس کی جگہ بتائی تا کہ وہ زمین کے کناروں پر قبضہ کرے اور شریر لوگ اس میں سے جھاڑ دیے جائیں وہ ایسے بدلتی ہے جیسے مہر کے نیچے چکنی مٹی اور تمام چیزیں کپڑے کی طرح نمائی ہو جاتی ہیں اور شریروں سے ان کی روشنی روک لی جاتی ہے اور بلند بازو توڑا جاتا ہے کیا تُو سمندر کے سوتوں میں داخل ہوا ہے یا گہراؤ کی تھام چلا ہے کیا موت کے بھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں یا تُو نے موت کے سائے کے بھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے کیا تُو نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے اگر تُو یہ سب جانتا ہے تو بتا نور کے مسکن کا راستہ کہا ہے رہی تاریخی سو اس کا مکان کہاں ہے تا کہ تُو اسے اس کی حد تک پہنچا دے اور اس کے مکان کی راہوں کو پہچانے بے شک تُو جانتا ہوگا کیونکہ تُو اس وقت پیدا ہوا تھا اور تیرے دنوں کا شمار بڑھا ہے کیا تُو برف کے مخزنوں میں داخل ہوا ہے یا اولوں کے مخزنوں کو تُو نے دیکھا ہے جن کو میں نے تکلیف کے وقت کے لیے اور لڑائی اور جنگ کے دن کی خاطر رکھ چھوڑا ہے روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے سیلا کے لیے کس نے نالی کٹی یا رات کی بجلی کے لیے راستہ تاکہ اسے غیر آباد زمین پر پرسائے اور بیاں بان پر جس میں انسان نہیں بستا تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سیراب کری اور نرم نرم گھاس اگائے کیا بارش کا کوئی باپ ہے یا شبنم کے کترے کس سے تولد ہوئے یخ کس کے بدن سے نکلا اور آسمان کی سفید پالے کو کس نے پیدا کیا پانی پتھر سا ہو جاتا ہے اور گہراوں کی سطح جم جاتی ہے کیا تو عقد سرئیہ کو باندھ سکتا یا جبار کے بندن کو کھول سکتا ہے کیا تو منطقات البروج کو ان کے وقتوں پر نکال سکتا ہے یا بنات النا عشقی ان کی سہیلیوں کے ساتھ رہبری کر سکتا ہے کیا تو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے کیا تو بادلوں تک اپنی آواز بلند کر سکتا ہے تا کہ پانی کی فراوانی تجھے چھپا کس پہاڑی کوے کے لیے کون خوراک مہیا کرتا ہے جب اس کے بچے خدا سے فریاد کرتے اور خوراک نہ ملنے سے اڑتے پھرتے ہیں انتالیس ماں باب کیا تُو جانتا ہے پہاڑ کی جنگلی بکریاں کب بچے دیتی ہیں یا جب ہرنیاں بی آتی ہیں تو کیا تُو دیکھ سکتا ہے کیا تُو ان مہینوں کو جنہیں وہ پورا کرتی ہیں گن سکتا ہے یا تجھے وہ وقت معلوم ہے جب وہ بچے دیتی ہیں وہ جھک جاتی ہیں وہ اپنے بچے دیتی ہیں اور اپنے درد سے رہائی پاتی ہیں ان کے بچے موٹے تازہ ہوتے ہیں وہ جنگلی گدھے کے بند کس نے کھولے بیابان کو میں نے اس کا مکان بنایا اور زمین شور کو اس کا مسکن وہ شہر کے شور و غل کو ہیچ سمجھتا ہے اور ہانکنے والے کی ڈانٹ کو نہیں سنتا پہاڑوں کا سلسلہ اس کی چراغ گاہ ہے اور وہ ہریالی کی تلاش میں رہتا ہے کیا جنگلی سانڈ تیری خدمت پر راضی ہوگا کیا وہ تیری چرنی کے پاس رہے گا کیا تو جنگلی سانڈ کو رسے سے باندھ کر رگھاری میں چلا سکتا ہے یا وہ تیرے پیچھے پیچھے وادیوں میں ہنگا پھرے گا کیا تو اس کی بڑی طاقت کے سبب سے اس پر بھروسہ کرے گا یا کیا تو اپنا کام اس پر چھوڑ دے گا کیا تو اس پر اعتماد کرے گا کہ وہ تیرا غلہ گھر لے آئے اور تیرے کھلیان کا اناج اکٹھا کرے شتر مرق کے بازو اسودہ ہے لیکن کیا اس کے پرو بال سے شفقت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ وہ تو اپنے انڈے زمین پر چھوڑ دیتی ہے اور ریت سے ان کو گرمی پہنچاتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ وہ پاؤں سے کچھلے جائیں گے یا کوئی جنگلی جانور ان کو روند ڈالے گا وہ اپنے بچوں سے ایسی سخت دلی کرتی ہے کہ گویا وہ اس کے نہیں خواہ اس کی محنت رائے گا جائے اسے کچھ خوف نہیں کیونکہ خدا نے اسے عقل سے محروم رکھا اور اسے سمجھ نہیں دی جب وہ تن کر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے تو گھوڑے اور اس کے سوار دونوں کو نا چیز سمجھ دی ہے کیا گھوڑے کو اس کا زور تونے دیا ہے کیا اس کی گردن کو لہراتی ایال سے تونے ملبس کیا کیا اسے ٹڈڈی کی طرح تونے قدائی ہے اس کے فررانے کی شان محیب ہے وہ وادی میں ٹاپ مارتا ہے اور اپنے زور میں خوش ہے وہ مسلح آدمیوں کا سامنا کرنے کو نکلتا ہے وہ خوف کو نا چیز جانتا ہے اور گھبراتا نہیں اور وہ تلوار سے موہ نہیں موڑتا ترکش اس پر کھڑکھڑاتا ہے چمکتا ہوا بھالا اور سانگ بھی وہ تندی اور کہر میں زمین پیمائی کرتا ہے اور اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ ترہی کی آواز ہے جب جب ترہی اور لڑائی کو دور سے سونگ لیتا ہے سرداروں کی گرچ اور للکار کو بھی کیا باز تیری حکمت سے اڑتا ہے اور جنوب کی طرف اپنے پازو پھیلاتا ہے کیا اقاب تیرے حکم سے اوپر چڑھتا ہے اور بلندی پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے وہ چٹان پر رہتا اور وہیں بسیرہ کرتا ہے یعنی چٹان کی چوٹی پر اور پناہ کی جگہ میں وہیں سے وہ شکار تار لیتا ہے اس کی آنکھیں اسے دور سے دیکھ لیتی ہیں اس کے بچے بھی خون چوستے ہیں اور جہاں مقتول ہیں وہاں وہ بھی ہے چالیس وان باب قدام نے ایوب سے یہ بھی کہا کیا جو فضول خجد کرتا ہے وہ قادر مطلق سے جھگڑا کری جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے تب ایوب نے خدا وان کو جواب دیا دیکھ میں نا چیز ہوں میں تجھے کیا جواب دوں میں اپنا ہاتھ اپنے مو پر رکھتا ہوں اب جواب نہ دوں گا ایک بار میں بول چکا بلکہ دو بار پر اب آگے نہ بڑھوں گا تب خدا وان نے ایوب کو بگولے میں سے جواب دیا مرد کی ماند اب اپنی کمر کس لے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بتا کیا تو میرے انصاف کو بھی باطل ٹھہرائے گا کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود راست ٹھہرے یا کیا تیرا بازو خدا کسا ہے اور کیا تو اس کی سی آواز سے گرد سکتا ہے اب اپنے کو شان و شوقت سے آراز تا کر اور عزت و جلال سے ملبس ہو جا اپنی کہر کے سیلابوں کو بہا دے اور ہر مغرور کو دیکھ اور زلیل کر ہر مغرور کو دیکھ اور اسے نیچہ کر اور شریروں کو جہاں کھڑے ہوں پامال کر دے ان کو اکٹھا مٹی میں چھپا دے اور اس پوشیدہ مقام میں ان کی مو بان دے تب میں بھی تیرے بارے میں مان لوں گا کہ تیرا ہی دہنا ہات تجھے بچا سکتا ہے اب ہپو پوٹیمس کو دیکھ جسے میں نے تیرے سات بنایا وہ بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے دیکھ اس کی طاقت اس کی کمر میں ہے اور اس کا زور اس کے پیٹ کے پٹھوں میں وہ اپنی دن کو دیو دار کی طرح لوہے کے بینڈوں کی ماند ہیں وہ خدا کی خاص سنت ہے اس کے خالق ہی نے اسے تلوار بکشی ہے یقینا ٹیلے اس کے لیے خوراک بہم پہنچاتے ہیں جہاں میدان کے سب جانور کھیلتے کھوٹتے ہیں وہ کمل کے درخت کے نیچے لیتا ہے سرکنڈوں کی آڑ اور دلدل میں کمل کے درخت اسے اپنے سائے کے نیچے چھپا لیتے ہیں نالی کی بیدیں اسے گھیر لیتی ہیں دیکھ اگر دریاں میں باڑ ہو تو وہ نہیں کام تھا خواہ یردن اس کے موں تک چڑھ آئے وہ بے خوف ہے جب وہ چوکس ہو تو کیا کوئی اسے پکڑ لے گا یا پھندہ لگا کر اس کی ناک کو چھے دے گا اک تالیسوں باب کیا تو مگر کو شست سے باہر نکال سکتا ہے یا رسی سے اس کی زبان کو دوا سکتا ہے کیا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے یا اس کا جبڑا میخ سے چھیت سکتا ہے کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا یا تجھ سے میچی میچی باتیں کہے گا کیا وہ تیرے سات اہد باندھے گا کہ تو اسے ہمیشہ کے لیے ناکر بنا لے کیا تو اسے ایسے کھیلے گا جیسے پرندے سے یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے کیا وہ اسے سوداغروں میں تقسیم کریں گے کیا تو اس کی خال کو بھالوں سے یا اس کے سر کو ماہی گیر کے ترسونوں سے بھر سکتا ہے تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے تو لڑائی کو یاد رکھے گا اور پھر ایسا نہ کرے گا دیکھ اس کے بارے میں امید بے فائدہ ہے کیا کوئی اسے دیکھتے ہی گر نہ پڑے گا کوئی ایسا تندخو نہیں جو اسے چھیڑنے کی جرت کرے پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے کس نے مجھے پہلے کچھ آزا کے بارے میں خاموش رہوں گا نہ اس کی بڑی طاقت اور کبصورت ڈیل ڈال کے بارے میں اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے اس کے جبلوں کے بیچ کون آئے گا اس کے موہ کے کواڑوں کو کون کھول سکتا ہے اس کے دانتوں کا دائرہ دہشت ناک ہے اس کی ڈھالیں بھی نہیں آسکتی وہ ایک دوسری سے بہم پیوستہ ہے وہ آپس میں ایسی سٹی ہے کہ جدا نہیں ہو سکتی اس کی چھینکیں نور افشانی کرتی ہے اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح ہے اس کے موہ سے جلتی مشلیں نکلتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں اس کے نتھنوں سے دھوان نکلتا ہے گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے اس کا سانس کوئلوں کو دہکا دیتا ہے اور اس کے موہ سے شولے نکلتے ہیں طاقت اس کی گردن میں بستی ہے اور دہشت اس کے آگے آگے چلتی ہے اس کے گوشت کی تہیں آپس میں جڑی ہوئی ہے وہ اس پر خوب سٹی ہے اور ہٹ نہیں سکتی اس کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہے بلکہ چکی کے نچلے پاٹ کی طرح جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو زبردست لوگ در جاتے ہیں اور گھبرا کر حواس باگتا ہو جاتے ہیں اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا نہ بھالے نہ تیر نہ برچی سے وہ لوہے کو بھوسا سمجھتا ہے اور پیتل کو گلی ہوئی لکڑی تیر اسے بھگا نہیں سکتا فلاخن کے پتھر اس پر تن کے سے ہیں لاتھیاں گویا تن کے ہیں وہ برچی کے چلنے پر ہستا ہے اس کے نیچے کے حصے دیز ٹھیکروں کی مانند ہیں وہ کیچڑ پر گویا ہینگا پھیلتا ہے وہ گہراو کو دیک کی طرح کھولاتا اور سمندر کو مرہم کی مانند بنا دیتا ہے وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑتا جاتا ہے گہراو گویا سفید نظر آنے لگتا ہے زمین پر اس کا نظیر نہیں جو ایسا بے خوف پیدا ہوا وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے بیالیس و باپ تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا میں جانتا ہوں کہ تُو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رکھ نہیں سکتا یہ کون ہے جو نادانی سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہ ہی کہا یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھی جن کو میں جانتا نہ تھا میں تیری منت کرتا ہوں سن میں کچھ کہوں گا میں تجھ سے سوال کروں گا تو مجھے بتا میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راک میں توبہ کرتا ہوں اور ایسا ہوا کہ جب خداون یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے علیف استیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے جیسے میرے بندے ایوب نے کہی پس اب اپنے لیے سات بیل اور سات میڈے لے کر میرے بندے ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوخت نی قربانی گزرانو اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے جیسے میرے بندے ایوب نے کہی سو علی فست مانی اور بلدت سوخی اور زوفر نماتی نے جا کر جیسا خداون نے ان کو فرمایا تھا کیا اور خداون نے ایوب کو قبول کیا اور خداون نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنی دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا اور خداون نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا دو چند دیا تب اس کے سب بھائی اور سب بہنی اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداون نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی یوں خداون نے عیوب کی آخری آیام میں ابتدا کے نسبت زیادہ برکت بکشی اور اس کے پاس چودہ ہزار بھیڑ بکریاں اور چھے ہزار اونٹ اور ہزار جوڑی بیل اور ہزار گدیاں ہو گئیں اس کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں بھی ہوئی اس نے پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیا اور تیسری کا نام کرن ہپوک رکھا اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتی کہیں نہ تھی جو عیوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہو اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کی درمیان میراز دی اور اس کے بعد عیوب ایک سو چالیس برس جیتا رہا اور اپنے بیٹے اور پوتے چوتھی بوش تک دیکھے اور عیوب نے بُدھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی